موسیقی تمام مہمان پرشیف لات چکے ہیں جس میں پوفیسر عریف ایوبی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی لکھنو پوفیسر حسن عباس صاحب ڈائریکٹر رضا لائبری رامپور اور مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ اور ہمارے عزت ماب نائب شیخ الجامعہ پوفیسر شکیل احمد صاحب تشریف فرما ہے میں سب سے پہلے ڈائریکٹر سیمینار ڈاکٹر قیسر احمد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائرز پہ آئیں اور مہمانان گرامی کا استقبال فرمائیں ڈاکٹر قیسر احمد صاحب اور اب میں قلیدی خطبے کے لئے تشریف لائے ہوئے پوفیسر حسن ابباس صاحب جو ڈائریکٹر رضا رابریری رامپور سے تشریف لائے ہیں میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ڈائرز پہ آنے کی زحمت فرمائیں پوفیسر عارف آیوبی صاحب جو فخر الدین میموریل کے ڈائریکٹر ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائرز پہ آنے کی تشریف فرمائیں اور اب میں کارگزار شیخ الجامعہ پوفیسر شکیل احمد صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ڈائرز پہ تشریف لائیں مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامعہ لیبریری کا معینہ کر رہے ہیں کتابوں سے ان کا شوق ہے تو جیسے ہی تشریف لاتے ہیں ہم انہیں ڈائرز پہ مدعو کرتے ہیں تو آج کا یہ پرگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فارسی کے فروغ میں مدارس کا حصہ درسل یہاں فارسی ایک اضافی نام ہے ایک کوشش تھی کہ مدارسہ اور مانو کا تعروف ہو مدارس کے لوگ مانو سے مستفیض ہوں اور مانو کے لوگ مدارس سے مستفیض ہوں دو ایک ایسی کڑی جو انتہائی اہم ہے وہ مدارسہ جو صلاحیت اور صالحیت کا گھڑ ہے جس نے بے شمار عظیم شخصیات پیدا کیے لیکن ان کے آگے کی روش آگے کا راستہ آگے کے نہج کو اس وقت تک مکمل نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ درسگاہیں دانشگاہوں سے جڑنا جائیں تو یہ ایک کوشش ہے کہ ہمارے مدارس ہماری انیورسٹیوں سے جڑیں آلہ تعلیم ان کے لئے فراہم کی جائے اور یہ انیورسٹی جو اردو میریم انیورسٹی ہے مدارس ہی اس کی نرسری ہے مدارس ہی اس کی پرائمری ہے مدارس ہی اس کی روح ہے مدارس ہی اس کا سب کچھ ہے اس لئے یہ کوشش ہوئی کہ مدارس اور مانو کا اس طرح سے استراب کیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے سے مستفیض ہوں اور میں اب پرگرام کے باقاعدہ اتتاہ کے لئے شروعات کے لئے میں مصطفیٰ علی سے انتماس کرتا ہوں کہ وہاں اور تلاوت کلام پاک سے اس پرگرام کی شروعات کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن قلق الإنسان علمه البيان SAKUPR الشمس وقمر بحسبان ونجم والشاجر يسجدان وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَزَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْخِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَزَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِحَةٌ وَالنَّقْلُ زَاطُ الْأَتْمَامِ وَالْحَبُّذُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَزِّبَانَ صدق اللہ العظیم اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہیں وہ رحمان ہیں جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوران کریم سکھایا اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا اور اسی نے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماکان وما یکون کا بیان سکھایا سورج اور چاند اس کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں اور زمین میں پھیلنے والی بوٹیاں اور سبز درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے اور اسی نے عدل و انصاف کے لیے ترازو خائم کر رکھی ہے تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بھیج دیا ہے اس میں میوے ہیں اور خوشیوں اور خجورے ہیں اور بھوسا والا اناج ہے اور خوشبودار پھل اور پھول ہیں تو اے گروہ جن و انصاف تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی سلام علیکم ابھی میر مصطفیٰ علی صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ آیات جو انسانیت کے ہر گوشے کا آہتہ کرتی ہے اس کے پھلوں کا پھولوں کا زندگی کا اس کے درس کا اس کی حیات کا اس کے کردار کا اس کے افکار کا اور یہ مدارس اسی قرآن کی ترجمانی تھے اسی قرآن کی تشہیر تھے اسی قرآن کی تفسیر تھے اسی قرآن کی نہج کو زندگی میں عام کرنے کے کارنامے کو انجام دے رہے تھے مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ نظامیہ تشریف لائے چکے ہیں میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ٹائز پر تشریف لائے مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ حیدر آباد تو یہ پرگرام انہی مدارس اور انہی دانشگاؤں کا حطہ کرنے کے لئے کیا گیا اور اس پھول جیسے شہر کی اس پھول جیسی انورسٹی کہ اس پھول جیسے آڈیٹوریم میں ہم ان پھول جیسے مہمانوں کا استقبال بھی پھول سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لئے کوشش کی گئی ہے کہ یہ علم کی خوشبو پھول کی خوشبو اس علاقے کی خوشبو اس تربیت کی خوشبو اس تدریس کی خوشبو عام ہو اس لئے میں مانو کے سٹوڈنٹ سازیہ سے انتماز کرتا ہوں کہ وہ گلدستہ پیش کرتے ہیں تو یہ ہماری انورسٹی کی خوشنصیبی ہے اس سیمنار کی خوشنصیبی ہے کہ آپ لوگ تشریف لائے اور میں آپ تمام لوگوں کا فردن فردن استقبال کرتا ہوں اور یہ عظیم شخصیات جو شاہ نشین پہ تشریف فرما ہیں ان کا تعروف پیش کرنا اس لئے مشکل ہے کہ اس میں سے بعض شخصیات ایسی ہیں جن پہ پی ایڈی ہو چکی ہے اور بعض موضوع بنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے مہمان ہیں بہت سے لوگ شاید ایسے ہوں جو ان کے بارے میں بہت علم نہ رکھتے ہوئے اس لئے میں ڈاکٹر رزوان حمد صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کا مختصر تعروف پیش کریں ان کی تعریف یا ان کی تخلیص پیش کرنے کی کوشش کریں ڈاکٹر رزوان حمد صاحب یہ شعب فارسی میں اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور سی آئی ایل میں دس سال یہ خدمات انجام دے چکے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مہمان آنے گرامی کا مختصر تعروف پیش فرمائیں ڈاکٹر رزوان حمد شعب فارسی مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی ہیدر آباد اسلام علیکم شعب فارسی مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس دور روزہ سمینار میں شاہ نشین پر تشریف فرما نائب شاکل جامعہ اور صدر اجلاس عزت معاف پروفیسر شکیل احمد صاحب مہمانان خصوصی چیئرمن فخر الدین علی احمد نیموریل کمیٹی پروفیسر عارف فرید ایوبی صاحب ڈاکٹر رزا لائبریری رامپور پروفیسر حسن عباس صاحب مہمان ایجازی حضرت مفتی خلیل احمد صاحب اس قومی سمینار کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کیسر صاحب محققین اور تعلیل پروفیسر عارف فرید ایوبی صاحب آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں یہ ہمارے لئے باس افتخار ہے عارف ایوبی کی شخصیت کسی تعریف یا تعرف کی محتاج نہیں ہے انہوں نے ابتدائی دنوں سے ہی علموعدب میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں ان کی تسانیف تحریر اور تفسریں نا صرف مکمل ہوئے ہیں بلکہ اہد حاضر کی ترجمانی بھی کرتے ہیں محصوف ایک طویل عرصہ سیف شبہ فارسی لکھنو یونٹسیٹی سے وابستہ ہیں ان کی تعلیمی اور تحریکی شخصیت کی وجہ سے انہیں All India Persian Teachers Association کی نمائندگی بھی کرنی پڑتی ہے اور گاہے بگاہے ایران کا علمی سفر بھی کرتے رہے ہیں ہندو ایران کچل ایکسین کے تحاد Teachers and Research Scholars کی رہنمائی کی ہے ایران کے علمی سفر میں اس گریب کو بھی سر کی رہنمائی پانے کا شرف حاصل ہے یہ صدر شبہ فارسی ہیں اور فخل الدین علی احمد میمریل کمیٹی کے چیرمین بھی ہیں ان کی صدارت اور سرپرستی میں دونوں آدار ترقی کی مثال پیش کر رہے ہیں یہ ان کے اکیڈمک لیلڈرشپ بھی ہے اور تحقیقی ملکہ بھی ہے یہی وہ خوبی ہے جو انہیں دیگر شخصیات سے ممتاز کرتی ہے شبہ فارسی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی ہیدر آباد دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ان کی علمی سرپرستی اور تاون کو قائم و دائم رکھے پروفیسر حسن عباد صاحب رامپور میں پرے ہیں ایران میں پلے ہیں بی ایچ یو صدر شبہ فارسی ایران میں اردو کے ڈائریکٹر رہے ہیں اردو ریڈیو کے ڈائریکٹر رہے ہیں آج کل رضا لائبری رامپور کے ڈائریکٹر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں یہ اردو اور فارسی میں پی ایچ ڈی ہیں جبکہ ایران نے انہیں ڈیلیٹ کی ڈگری سے بھی نوازہ ہے ان کا کہنا ہے کہ اسازہ کو مسلسل اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینا چاہیے بچہ کم ہو یا نہ ہو اس کی فکر نہ کرنی چاہیے بلکہ اپنے ریسرٹ کا کام درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہنا چاہیے اور قوم ملک کی شرازبندی میں مصروف رہیں یہی ان کی شخصیت کا خاصہ ہے جو انہیں نہ صرف منفرد بناتی ہے بلکہ ممتاز بھی کرتی ہے مفتی خلیل عمد صاحب جریل قدر شخصیت ہیں جامع نظامیہ کے شیخ الجامعہ ہیں اور حیدر آباد کی علمی وادبی فضاء پر چھائے ہوئے ہیں ان کا علمی نحس تحقیقی طریقہ اور تصنیف کے سلوک مقرر ہیں انہوں نے بہت آسان اور دلکش انداز میں اپنے خیالات و افکارات پیش کیے ہیں ان کے فتوہ انتہائی مطبر اور معقول ہوتے ہیں جامع نظامیہ ان کی سرپرستی اور صدارت میں ترقیقی مثال قائم کی ہے متعدد امارتیں اوریٹوریم اور جامع نظامیہ کا خوبصورت کیمپس ان کی نفاظت نزاکت اور قیدت کی مہ بولتی تصویر ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ محصوف نے ہمیں وقت دیا جبکہ یہ بہت ہی مصروف تھے ہم پوری یونیورسیٹی کی طرف سے شکر گزار اور سپاس گزار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فیوز اور برکات سے یونیورسیٹی میں رحمت و برکت کے دروازے کھول دے اور یہ یونیورسیٹی شب و روز ترقیق کی مراحل تیہ کرتی رہے ہم انتہائی احسان مند ہے کہ یہ عظیم شخصیت اس شہنشین پر جلوہ فروز ہیں یہ ہماری خوشبختی ہے کہ حیدر آباد کی سرزمین اس طرح کے علماء و عدباء و محققین و مصنفین و مولفین سے مالا مال ہے یہ انہی لوگوں کی بصیرت بصارت اور قیادت کا سمرہ ہے اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری رکھے اور اس طرح کی رحمت و برکت کا نزول ہوتا رہے آخر میں ہم یونیورسیٹی کی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کا سمینار کرنے کا موقع دیا اور جب سے ہمارے نائب شہف الجامعہ پروفیسر شکیر حمد صاحب شعبہ کمرس کی تشریف آوری ہوئی ہے یونیورسیٹی میں مسلسل اس طرح کی عدبی علمی اور تحریکی پروگرام قصر سے ہو رہے ہیں یہ ہماری باسلائیت قیادت کا نتیجہ ہے اور نائب شہف الجامعہ پروفیسر شکیر حمد صاحب کی کوشش و کاوش کا سمرہ بھی ہے شعبہ کی شخصیت شعبہ آپ کی شخصیت اور علمی حصیت کا اعتراف کرتی ہے اور آپ کی احسان مند ہے کہ آپ ہمیں اس طرح کی پروگرام کرنے کا موقع عطا فرمایا آخر میں ہم تمام شرکہ کا بھی شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے اس شادید گرمی میں طویل سفر کر کے شرکت فرمائی ہم ایک ایک فرد کے فردن فردن شکر گزار ہیں مجھے ان عظیم شخصیات کا تعریف پیش کرنے کا موقع دیا گیا میں اپنے صدر شعبہ پارسی پروفیسر شاہد نوخص صاحب اور سرپرست شعبہ پروفیسر عزیز بانو صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ اس خوافیسر کو یہ موقع دیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خیر و برکت سے سمینار کو کامیابی و کامرانی سے ہم کنار کرے زوان صاحب نے بھی تعریف بھی پیش کیا اور تعریف بھی پیش کیا اور سب سے زیادہ ان کی عبارت اس قدر دلکش تھی کہ شخصیت اپنے آپ نکھرتی جا رہی تھی میں اب اس سمینار کے اگراز و مقاصد کے لیے یا خطبہ استقبالیہ کے لیے ڈائریکٹر سمینار ڈاکٹر قیسر عمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس سمینار کے اگراز و مقاصد پیش کریں پہلے میں ایک ادھورہ کام کمپلیٹ کر دوں یہ خوبصورت سمینار اور اس کامیابی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں صدر شووے فارسی پروفیسر شاہید نوخذ آزمی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے لیے گلدستہ ہم نے پہلے سے چھپا کر رکھا تھا ان کو پلیس تقی آپ درہ لے ہیں عزت ماہ پرو وائس چانسلر مولان آزار نیشنل ردو ینیورسیٹی جناب پروفیسر شکیل احمد صاحب جناب پروفیسر حسن عباس صاحب ڈائریکٹر رزا لائبریری رامپور جناب پروفیسر عارف عیوبی صاحب چیئرمن فخر الدین علیہمیت احمد ممیموریل کمیٹی لکنو و صدر شعب فاسی لکنو ینیورسیٹی جناب مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ نظامیہ ملک کے مختلف ینیورسیٹی و مدارس سے تشریف لائے اساتذہ، مقالہ نگار، منتظمین و ملیمین اس ینیورسیٹی کے مختلف اسکولز و شعبیجات سے تشریف لائے دینز، صدور شعبیحہ، اساتذہ، دیگر سٹافز اور طلبہ و طالبات شعب فاسی مولان آزار نیشنل ردو ینیورسیٹی کے جانب سے میں آپ سارے لوگوں کا اس دو روزہ قومی سیمینار بانوان فاسی زبان و عدب کے فروغ میں مدارس کا حصہ میں استقبال کرتا ہوں میں شہر سے آئے ہوئے مختلف اخباروں اور نیوز چینلوں کے رپورٹرز کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں فاسی زبان اپنی شیرینی اور سادگی کے لئے پوری دنیا میں مشہور ہے اس زبان میں بے شمار شہکار وجود میں آئے یہ زبان سے دوسی کے شہنامے میں جہاں ایران کی تاریخ و تمدن کی ترجمانی کرتی ہے وہیں وہ حافظ، رومی، نظامی اور اتار کے اشار میں دینی، عارفانہ، مزامین بھی بیان کرتی ہے یہ زبان کہیں خیام کی ربائی میں عشو اشرت کی بات کرتی ہے تو سادی کی نصر اور غزلوں میں بشر دوستی، اخلاقی اور سماجی، ہماہنگی کی طرف نشان دہی کرتی ہے اس زبان کی عظمت اور اس کے اشار کی معنیت کو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کوئی اس سے بہتر بشر دوستی یا انسانی بھائچارگی کی اکاسی دوسری زبان میں نہیں ملی جو انہیں فاسی کے مشہور شائر شیخ سادی شیرازی کے اشار میں ملی سادی کے وہ اشار اقوام متحدہ کے ستون پر منقوش ہیں جس میں سادی نے آدم کے سارے اولاد کو ایک جسم کے مختلف آزام آنے ہیں اور جسم کا ایک عضو اگر درد میں مبتلا ہو تو دوسرا کوئی آزا قرار نہیں پاتا اگر ہم ہندوستان میں فاسی کے آغاز کی بات کریں تو جب یہاں مدارس قائم ہوئے تو قرآن، فقہ اور دینی درس و تدریس کے ساتھ ساتھ آرفانہ اور اخلاقی مزانمین بھی پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی یہی وجہ ہے کہ بر سغیر ہند کے بیشتر مدارس میں فاسی کی مسنویاں اور سادی کی گلستان اور بوستان کسرس سے پڑھائی جانے لگی جو آج بھی ان مدارس کے سلبس کا غیر منقسم حصہ ہیں ان مدارس میں آج جہاں مختلف جدید علوم و کمپیٹر کی تعلیم دی جاتی ہے تو وہیں فاسی کے قواعدہ اور حکایتیں بھی کسی نہ کسی درجہ یا جماعت میں پڑھائی جاتی ہے ہندوستان میں مدارس نے صرف دینی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ اخلاقی سماجی ثقافتی اور حب الوطنی کا بھی سبق پڑھایا اسی کا نتیجہ تھا کہ اٹھارہ سو سنتاون کے انقلاب میں مدارس کے بہت سے طلبان شرکت کی اور ہزاروں کی تعداد میں شہید بھی ہوئے ہندوستان کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرسات کی ابتدائی تعلیم مدرسہ میں ہی ہوئی تھی ہندوستان میں پہلا فارسی کا اخبار نکالنے والے راجہ رام موہن رائے نے فارسی مدرسہ میں ہی پڑھی تھی اور یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے آج بھی ہندوستان میں ایسے مدرسے موجود ہیں جہاں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کئی دانشوروں نے کیرالا کے ہائر لٹریسی ریت کی وجہ وہاں کی کامیاب مدرسہ نظام تعلیم کو بتایا ہے میں اس موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے اپنے اس یونیورسیٹی کے سی اے سی کوچنگ اکیڈمی کے تعلیم شاہد ٹی قومت کو ان کی سیول سرویسز ایگزامنیشن میں کامیابی پر انہیں مبارک بات دیتا ہوں وہ بھی کیرالا کے ایک مدرسے سے فارغ ہیں اور کچھ سال ایک مدرسے میں بحیثیت مولم مقررت ہے وہ اس یونیورسیٹی کے دیگر طلبہ تعلیمات کے لیے مشاہ لے رہا ہیں مدرس نے نہ صرف دین کی عظمت کو برقرار رکھا بلکہ تحذیب و ثقافت کی بھی حفاظت کی ہے ان مدرسوں میں مختلف زبان و عدب کی ترقی ہوئی جن میں فارسی، عربی اور عدو سرفیرست ہے مولمین اور محققین مدرس نے عربی، فارسی اور عدو زبانوں کو مضبوط کیا اور ان کے عدب کے دائرے کو وسیع کیا ہے عدب کے بہت سے شاہکار ان مدرسوں سے وجود میں آئے ہیں جن کے موضوع دینی، عارفانہ، اخلاقی اور استماعی مسائل پر مبنی ہیں فارسی کے کئی بڑے بڑے دانشور، شاعر، نصر نویس اور محققین جنہوں نے اپنے آثار چھوڑے ہیں وہ مختلف مدارس میں یا تو زیر تعلیم رہے یا پھر دس و تدریس میں مشغول رہے آج ان آثار پر تحقیق اور مطالع ہو رہا ہے بہت سارے مدارس اور جامعہ میں بیش قیمتی مخطوطیں موجود ہیں اور یہ مدارس ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں دو سال قبل اس یونیورسیٹی نے عزت ماب وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویس صاحب کی سرپرستی اور پرو وائس چانسلر جناب پروفیسر شکیر احمد صاحب کی رہنمائی میں ایک ایسا قدم اٹھایا جو یونیورسیٹی کی تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھا جائے گا بڑے پیمانے پر ملک کی مشہور و معروف مدارس کو ایکیویلنسی دی گئی اور ان مدارس کے ویسے طلبہ جو مانو میں داخلہ کے لیے خواہا تھے انہیں بریش کوس کے ذریعے مختلف ریشہ علوم سے آشنا کرائے گیا یہ دو روزہ قومی سمینار مدارس کے ان خدمات پر روشنی ڈالے گا اور ان مدارس میں چل رہے فالسی زبان و عدب میں تحقیق و مطالع اور دس و تدریس کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرے گا میں بہت شکر گزار ہوں عزت ماب شیخ الجامعہ جناب ڈاکٹر محمد اسلم پرویس صاحب کا اور فال پرو وائس چانسلر جناب پروفیسر شکیل احمد صاحب کا کہ انہوں نے اس سمینار کو منقض کرانے کی اجازت دی اور انہوں نے نہ صرف سرپرستی فرمائی بلکہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی بھی کی میں فقر الدین علی احمد میموریل کمیٹی لکھنو کے چیئرمن پروفیسر عریف آیوبی صاحب کا اور سیکریٹری جناب ڈاکٹر اس رزوان صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کے تعاون کے بغیر یہ سمینار ممکن نہ تھا میں صدر شعب ایفاسی جناب پروفیسر شاہید نوخیز آزمی صاحب کا اور سرکار خانون پروفیسر عزیز بانو صاحبہ کا اور اس سمینار کمیٹی کے دیگر میمبران کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا عمومن یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پروفیسر کام بانٹ دیتے ہیں اور اس کا کریڈٹ بانٹ لیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کام بانٹ لیتے ہیں اور کریڈٹ بانٹ دیتے ہیں یہ بینر اور پوسٹر اسی کا نتیجہ ہماری شریعت کا ہماری ثقافت کا ہماری شرافت کا ہماری شجارت کا ایک ایسا قلعہ ہے جو کبھی دھاہا نہیں جا سکا لارڈ مطالے سے لے کر آج تک بہت سی سازیسیں ہوئیں بہت سی کوششیں ہوئیں بہت سی اس کے خلاف تحریکیں چلیں لیکن مدارس نے مسلسل اپنی پابندی سے اپنی شجارت سے اپنی پامردی سے اس کا مقابلہ کیا اور انتہائی خاموسی اور انکساری سے اپنا کام کیا کچھ چیزیں ایسی در آئیں یا ایسا خوف آیا کہ لارڈ مطالے نے جب اس پہ حملہ بولا تو مدارس نے اپنے تمام شعبوں کو چھوڑ کر اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ سب سے پہلے دین کو شریعت کو تحفش دیا جائے اس پہ ڈٹا جائے اور اس کا دفع کیا جائے وہ ایک کوشش تھی جس میں مدارس کامیاب ہوا اور مدارس نے پوری طرح سے اپنی شریعت کو اپنی شرافت کو اپنی شجاعت کو اپنی تحریک کو اپنی روایت کو کامیابیوں سے ہم کنار کر آیا لیکن وہاں خرابی ایک ادھر آئی کہ ہمارے مدارس بہت سے شعبوں کو ترک کر دیئے جو زندگی کے تمام گوشوں کو منور کرتے تھے کیونکہ اہد قدیم میں اگر مدارس دیکھے جائیں تو تمام طبیب ہمارے ہاں سے پیدا ہوئے تمام فلسفیر ہمارے ہاں سے پیدا ہوئے تمام حکیم ہمارے ہاں سے پیدا ہوئے تمام انجینئر ہم نے پیدا کیے جاغرفی کو جاننے والا ہم نے دیا مطلب یہ کہ دنیا کے تمام گوشوں کو اسی مدارسے نے منور کیا اور جب اس مدارسے پہ برا وقت آیا تو اس مدارسے نے انکساری کے ساتھ اس وقت کا بھی سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر موڑ پہ سرفرازی بخشی کامیابی بخشی اور اس طرح کی شخصیات ہمیشہ ہر دور میں پیدا ہوئی جنہوں اس کی قیادت فرمائی تو اسی طرح کی ایک شخصیت جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو بی اچو میں پوفیسر بھی رہی ایران میں اردو ریڈیو کی ڈائریکٹر بھی رہی اور آج کر رزا لائبریری رامپور کی ڈائریکٹرشپ کو چلا رہی ہے میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ پوفیسر حسن ابباد صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کے لیدے خطبہ پیش فرمائیں حسن ابباد صاحب کے شخصیت کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ایران سے لے کے ہندوستان تک ان کے مقطوطے ان کی تحریک ان کی تحریک اپنی ایک مثال لگتی ہے میں انتماس کرتا ہوں صاحب کیا آپ تشریف رہے ہیں رزوان صاحب غالباً یہ بتا رہے تھے کہ مہرامپور میں پیدا ہوا ایسا نہیں ہے مہرامپور میں پیدا نہیں ہوا میں بیہار کے ایک چھوٹے سے البتہ مردم خیز علاقے کا رہنے والا ہوں پیدائش بھی میری وہیں ہوئی ہے اور میں نے ضرورت یہ سمجھی کہ تحصیح کر دوں میں نے انیس سو چھانوے سے انیس سو چھیاسی سے لے کر کے انیس سو پنچانوے تک ایران میں وقت گزارا ہے تہران یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے بیہار سے بیہار یونیورسٹی مظفرپور سے بیہار میں اردو مرسیہ نگاری پر پی ایج ڈی کا مقالہ لکھا تہران یونیورسٹی سے میر غلام علی آزاد بلگرامی کی فارسی خدمات پر تحقیقی مقالہ لکھا جو دو ہزار پانچ میں وہاں سے شائع ہو چکا ہے اور میر غلام علی آزاد بلگرامی پر کام کا سلسلہ چونکہ وہ عربی اور فارسی دونوں کے بڑے عالم تھے اٹھارہویں صدی اور بارہویں صدی کے آواخر کے لوگوں میں ان کے برابر کا کوئی اسکولر نہیں دکھائی دیتا ہے عربی میں صبح تلمر جان ان کی بہت مارک تلارہ کتاب ہے اور فارسی میں محاصر القرام اور تذکرے وغیرہ باہر کیا اب میں رسمی طور پر اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر نشین آپ پروفیسر شکیل احمد صاحب مفتی صاحب خلیل احمد صاحب پروفیسر عارف ایوبی صاحب ڈاکٹر قیسر صاحب پروفیسر شاہد احمد شاہد نوخیز آزمی صاحب پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب پروفیسر عزیز بانو صاحب پروفیسر ڈاکٹر ممتاز مہتاب جہان اور تمام حاضرین اور خواتین طالب علم تمام حضرات کے خدمت میں ناچی سلام عرض کرتا ہے اور اقبال کے اس شیر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے آئین نو سے ڈرنا طرزے کوہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی ایک اور شیر ہے افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا یہ سیمینار جو مانو میں منقض کیا گیا ہے شعبہ فارسی کی طرف سے فارسی زبان و عدب کے فروغ میں مدارس کا حصہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یونیورسٹی کے اور شعبے کے ذمہ داروں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مدارس کی تو ایک اپنی عظیم و شان تاریخ ہے اور کم و بیش ہم اسے واقف ہیں لیکن فارسی کے حوالے سے جو اس سرزمین میں ایک مدت تک حاکم رہی ہے اس زبان کا دور دورہ رہا ہے ہم آج کے زمانے میں یہ دیکھیں کہ ماضی ہمارا کیسا شاندار تھا اور آج فارسی کو جو ہم کہہ دیں کہ ایک طرف کر دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے فارسی ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی ہے لیکن جس توجہ کی ضرورت ہے اس سے فی الحال محروم ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور میں نے اپنی گفتگو کو دو یا تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ تو یہ ہے کہ مدارسے کی جو تاریخ رہی ہے اس کو بہت ہی کم الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد خاص خاص جو مدارسیں ہیں جیسے خود یہی کا جامع نظامیہ بہت اہم رول اس کا رہا ہے زبان و عدب اور تحذیب و ثقافت اور دین کے تحفظ اور ترویج میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک سال میں یہاں جامع نظامیہ پر ایک ڈیزرٹیشن کے وائیوہ میں آیا تھا اور وہ جامع نظامیہ پر لکھا گیا تھا اور میں نے جن صاحب نے اسے لکھا تھا نام تو اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے لیکن اسماعیل حاشمی صاحب انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا آلہ درجے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں آلیم میں ہیں فازل میں ہیں یا اس کے بھی اوپر کے درجوں میں ہیں انہیں بھی تحقیلی مقالات لکھوائیں اور بعض چیزے لکھوائے بھی جاتے ہیں مجھے پوری جانکاری نہیں ہے لہٰذا میں وسوق سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا لیکن یہ جس طریقے سے یونیورسٹی میں ایم اے میں ایم فل میں پی ایج ڈی میں مقالے لکھوائے جاتے ہیں اسی طرح سے ان کے درجات میں بھی مقالے ہونے چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے کتاب کھانے میں جو میٹیریل جو مواد محفوظ ہے اس کو منظر عام پر لائے جائے بہر کہ بات سوات نکلتی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے اصل موضوع پر آتا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ شعبہ فارسی نے یہ سیمینار بہت اہم ملووں پر مناقض کیا ہے اس کے لیے یونیورسٹی اور شعبہ فارسی مبارک بات کی مستحق ہے ماضی میں مدارس نے عربی اور فن قضار ادا کیا ہے وہ اظہر منشم سے دینی علوم کے ساتھ زبان و عدبیات کی تدریس سے دونوں زبانوں نے جو ارتقائی مدارس تیع کیے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں مدرسے کے منظم تعلیم کے لیے مختلف ریاستوں میں مدرسہ ایڈوکیشن بورٹ کی تشکیل کی گئی اور جہاں تک مجھے معلوم ہے غالباً نو ریاستوں میں اس کا احتمام ہے جن ریاستوں کے مدرسہ ایڈوکیشن بورٹ کے نسابات دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے ان میں فارسی زبان و عدب کو بھی شامل کیا گیا ہے جیسے بہار اور اتر پردیش میں اتر پردیش کا نساب بھی لائیا ہوں بے شک مدارس کا بنیادی مقصد طالب علم میں قرآن و حدیث فقہ و تقصیر اور عقائد و کلام میں نیز ان کے مہارت پیدا کرنے سے ہی ممکن ہے مدرسہ کے اسادزہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مذکرہ موضوعات کی تعلیم کے لیے فارسی کی ضرورت نہیں ہے یعنی فارسی جاننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ تقریباً ہر موضوع میں فارسی زبان میں اچھی اور اچھی نہیں بہت اچھی کتابیں موجود ہیں تو جب ہم اسی وقت ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں جب ہم وہ زبان جانیں میرا ماننا ہے کہ جس طرح ماضی میں عربی کی تعلیم میں فارسی شریکے کار تھی اسی طرح اثر حاضر میں بھی اسے شریکے کار رہ چاہیے اور یہاں ہے بہت اچھی بات پرانے لوگ عربی کے ساتھ فارسی بھی جانتے تھے پنجگنچ نہمیر صرف میر میزان منشائب اس طرح کی دوسری عربی کی کتب کے ہواشی اور مانے مطلب ترجمے سب کے ساتھ فارسی میں دیئے ہوتے تھے مگر اب اس کی جگہ اردو نے لے لی ہے کوئی بری بات نہیں ہے اردو نے لے لی ہے بہت ٹھیک ہے پہلے ہم عربی کے ذریعے فارسی سیکھتے تھے یعنی خود بخود ان کے ہواشی پڑھ کے فارسی آ جاتی تھی تالیبیل نہمیر پڑھ رہا پنجگنچ پڑھ رہا کوئی مطلب کوئی وضاحت اگر ہرشے میں ہے تو وہ فارسی میں درج ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں اسطاد ہمیں پڑھاتا ہم اسے پڑھتے ہیں اور عربی پڑھتے پڑھتے فارسی آ جاتی ہے مگر اب اس کی جگہ اردو نے لے لی ہے کوئی حرج نہیں اردو اور فارسی دونوں کا استعمال ضروری ہے مدرسے کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ مدرسہ عربی لفظ درس سے ماخوس ہے جس کے لغوی معنی سیکھنے کی جگہ ہے اسطلاع میں آلہ تعلیم کے ادارے کو بھی مدرسہ کہا جاتا ہے مدرسہ عربی زبان کا لفظ ہے جیسا کہ ارز کیا مذکر اور اسم ہے اس کے لغوی معنی ہے جائے درس پڑھانے کی جگہ مکتب اسکول پاٹشالہ اور اس کی جمع مدارس ہے لفظ مکتب بھی عربی اسم اور مذکر ہے اس کے معنی میں بھی اس کے معنی بھی لکھنے پڑھنے کی جگہ مدرسہ درسگار اسکول وغیرہ اس کی جمع مکاتب ہے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ مدرسہ پڑھنے پڑھانے کی جگہ ہے جبکہ مکتب لکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں ہمارے ملک میں برنے تغیر میں بلکہ بچوں کی ابتدائی تعلیم کے لیے مکتب اور دینی تعلیم کے لیے مدرسے کا استعمال زمانے قدیم سے ہوتا آیا ہے اور آج بھی یہ لفظ دونوں لفظ کم و بیش ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کا بنیادی فرق بھی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا اسی طرح اس سے یعنی اس لفظ سے اسکول پرائیمری اسکول ہائی یا سیکنڈری اسکول یعنی سانوی بھی مراد لیتے ہیں لیکن ان کے فرق کو ہم اور آپ بہ آسانی سمجھتے ہیں سرزمینِ عرب میں جہاں سے نورِ اسلام پھیلا اور آہستہ آہستہ پوری دنیا اس نور سے منور ہوئی ظہورِ اسلام سے قبل بھی لکھنے پڑھنے کا کچھ نہ کچھ رواج تھا البتہ زیادہ نہیں تھا جب آن حضرت پر وحی نازل ہوئی تو اقرع یعنی پڑھ سے آغاز ہوتا ہے اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھا کیجئے اور آپ کا پروردگار وہ بزرگ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور تعلیم ہی ساری ترقیوں کی کنجی ہے عہد نبوی میں حضور کے حکم سے صحابہ کرام میں متعدد اشخاص وحی کی کتابت پر مامور کیے گئے جن کی مجموعی تعداد چالیس سے زیادہ تھی یہ حضرات سرزمین حجاز کے مختلف مقامات قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعض غزوہ بدر کے بعض قیدیوں کو اس شرط پر آزاد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دس بچوں کو لکھنا پڑنا سکھائیں گے اس سے بھی تعلیم کی اہمیت پر بخوبی روشنی پڑتی ہے مسجد نبوی میں تعلیم و تعلیم کے معاملے میں مسجد نبوی تعلیم و تعلیم کے معاملے میں جس اہمیت کی حامل تھی اس سے بھی ہم سب واقف ہیں یعنی عبادت کے علاوہ اس کا استعمال درسگاہ یا مدرسے کی حیثیت سے بھی کیا جاتا تھا قرآن کی تعلیم کا یہ طریقہ صدیوں بعد آج بھی رائج ہے البتہ مرور ایام سے قرآن کی ظالم کے ساتھ ترجمہ قرآن تفسیر حدیث فقہ اور علوم عربیہ کی تدریس کا احتمام کیا جانے لگا اس طرح ہر شہر کی مساجد درسگاہوں کے طور پر بھی استعمال کی جانے لگی مشہور صحابیوں کی رہائش گاہیں اور اہم لوگوں با الفاظ دیگر اہل علم کے مکانات بھی مدرسے کے طور پر استعمال ہونے لگی یہ سلسلہ پورے حجاز میں جاری و ساری تھا یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ جامع مسجدوں میں کتاب خانہ بھی ہوا کرتے تھے ان میں علوم اوائل یا علوم قدیمہ جیسے منطق فلسفہ ریاضیات نجوم موسیقی کیمیا طب وغیرہ کی کتابوں کا زخیرہ ہوتا تھا طلبہ کی تعداد کے بارے میں ملتا ہے کہ ابتدائی دور میں یعنی پہلی صدی کے آواخر میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مدرسے میں تین ہزار تعلیم علم تھے جن کو تعلیم دینے کے لیے معلم کو گدھے یا خچر پر ان کے گرد بھوم بھوم کر پڑھانا پڑتا تھا جو صاحب استطاعت تھے یا عمرہ اور رواسہ میں شمار ہوتے تھے ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ٹیوٹرز رکھے جاتے تھے غریب بچے سرکاری مدرسوں میں تعلیم پاتے تھے یہیہ برمکی نے یتیم بچوں کے لیے خاص مدرسے قائم کیے تھے ٹیچروں کا انتخاب معلموں یا مدرسوں کے انتخاب کا میار ان کی دینداری تھی الاغانی جلد اٹھارہ صفحہ اٹھتر پر اس سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے جو صفحاقی میں بدنامے زمانہ ہے اپنے لڑکوں کے لیے معلم مقرر کرنا چاہا اس سے دو آدمیوں کی سفارش کی گئی ایک عیسائی صاحب علم اور دوسرے مسلمان کم علم حجاج نے مسلمان معلم کو بھلا کر کہا کہ مجھ سے عیسائی معلم کی سفارش کی گئی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے لڑکوں کو ایسے معلم کے حوالے کروں جو ان کو نمازوں کے اوقات اور اسلام کی باتیں بتائے لہذا تم ایک دن میں اتنا کچھ سیکھ لیا کرو کہ ایک ہفتے تک لڑکوں کو پڑھایا کرو یہ باتیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خود یہی حجاج بن یوسف اپنی ابتدائی زندگی میں طائف میں بچوں کو پڑھاتا تھا اور القمیت بن اسدی مشہور شاعر کوفہ میں معلم تھا ابو مسلم خراسانی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب وہ مکتب میں پڑھتا تھا تو وہاں نوشتو خاند کے علاوہ قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی بعض مدرسوں میں عربی صرف و نحب یا علم لغت کی تدریس کی جاتی تھی جبکہ عالی تعلیم کے لیے بڑی بڑی مسجدیں اور مدارس دانشگاہوں یا جامعات کی مانند کام کرتے تھے ان جگہوں پر قرآن کے علاوہ حدیث فقہ فرائض اور عربی زبان کی تعلیم دی جاتی تھی ایسے مقامات میں مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا حلقہ درس اور مدینہ منورہ میں ربیت الرائے کا حلقہ درس مشہور تھا امام مالک اور امام عوضائی اسی حلقے کے تعلیم یافتہ تھے ایسے علمی یا تعلیمی مراکز میں عراق بھی ایک تھا کوفے میں عبدالرحمان اور امام شعبہ کے حلقہ درس اور بسرے میں امام حسن برسری کا حلقہ درس خاص طور پر جانا جاتا ہے جیسے جیسے علوم و فنون کی ایجاد و ترقی کی راہیں ہموار ہوتی گئیں ویسے ویسے تدریسی مواد میں بھی اضافہ ہوتا گیا عموی دور کے نظام تعلیم میں کئی چیزیں شامل ہو گئیں جیسے علوم و فنون کے لیے تعلیف تصنیف اور تراجم کا سلسلہ شروع ہوا اسادزہ اور طلبہ کے لیے وظائف مقرر کیے گئے مساجد میں تعلیم کے لیے مستقل حلقے بنائے گئے بعض اہل علم کو تعلیمی خدمات کے عوض جہاد کی خدمت سے بری کر دیا گیا زبانی تعلیم کے علاوہ عملہ کا طریقہ رائج ہوا یعنی استاد کے درس کو شاگرد لکھ لیتے تھے کتابوں کی سند اور اجازے کا رواج ہوا اب باسی دور میں تعلیم و تدریس کا یہ سلسلہ مساجد سے آگے بڑھ کر ان کے سہنوں خانقاہوں عمرہ کی حویلیوں اور علماء کے مکانات پر جاری ہوا اس زمانے میں مدینہ کے علاوہ کوفہ بسرہ اور فستاس مشہور علمی مراکس تھے اس زمانے کی دو مشہور درسگاہوں میں ایک کوفہ میں امام ابو حنیفہ اور دوسری مدینہ میں امام مالک کی درسگاہیں تھیں جن میں دوسرے ممالک کے طلبہ شریک ہوتے تھے عمرہ وزرہ اور ایسے ہی دیگر بڑے لوگوں نے اپنے گھروں اور حویلیوں میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے معلم مقرر کر رکھے تھے جنہیں معدب کہتے تھے مامون رشید کے اہد میں بغداد پوری دنیا میں ایک علمی مرکز کے طور پر جانا گیا مصر میں فاتمیوں نے تین سو انسٹھ ہجری مطابق نو سو ستر میں جام اظہر کی تاسیس کی جس کی شہرت آج پوری دنیا میں ہے جس میں شیعی علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی تھی لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے مصر پر قبضہ کیا تو اسے اہل سنت والجماعت کے علوم و معارف کی تدریس کا مرکز بنا دیا فاتمی حکمرہ الحاکم بالامر اللہ نے تین سو پنچانوے مطابق ایک ہزار پانچ عیسوی میں قاہرہ میں دار العلم یا دار الحکمت قائم کیا اس کے لیے ایک امارت تعمیر کی گئی اور ایک کتاب کھانے کا انتظام کیا گیا اس کے قیام کا مقصد شیعی علوم کی تروی جو اشاعت تھی اور اس کے لیے وقف کی آمدنی استعمال کی جاتی تھی مراکش لیبیا تیونیس شام الجزائر غرز جہاں جہاں نور اسلام پہنچا تھا وہاں وہاں دینی علوم کی تعلیم و تدریس کے لیے ابتدائی دور میں مساجد اور اسی قسم کی عام جگہوں پر انتظامات کیے گئے تھے لیکن چوتھی صدی کے آواخر میں سب سے پہلی امارت جو مدرسے کے نام پر تعمیر کی گئی وہ نیشہ پور میں عمل میں آئی تھی نیشہ پور میں ناصر الدین ابو الحسن سامانی نے یہ مدرسہ بنوایا تھا سلطان محمود غزنوی نے چار سو دس ہجری مطابق ایک ہزار انیس عیسوی میں ایک آلی شان مدرسہ تعمیر کروایا جس کے ساتھ ایک کتاب پھانا بھی تھا یہاں بھی مدرسے کے اخراجات کے لئے بہت سے گھون دیہات وقف تھے سلطان کے بھائی امیر سبکتگین نے بھی اپنے زمانے حکمرانی میں نیشہ پور میں ایک مدرسہ بنوایا تھا نظام الملک توسی نے مدرسے نظامیہ کے نام سے ایک مدرسہ تعمیر کروایا دمشق کا مدرسہ ظاہریہ دنیا بھر میں مشہور سلطان صلاح الدین نے اسکندریہ قاہرہ بیت المقدس اور دمشق میں بہت سے مدارس بنوائے قاہرہ کا مدرسہ صلاحیہ مشہور ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ عمرہ اور روسہ کے ساتھ ان کی بیگمات نے بھی مدارس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا چنانچہ دمشق میں الساحبیہ العزرویہ اور عطابقیہ نامی مدارس بیگمات کے ذریعے بنوائے گئے تعلیم نصمہ فتوح البلدان کے مصنف بلازری کے بقور ابتدائی زمانے اسلام میں پانچ خواتین لکھنا پڑنا جانتی جن کے نام اس طرح ہیں حضرت حقصہ بنت عمر ام کلسون بنت عقبہ عائشہ بنت سعد کریمہ بنت مقداد اور اشفہ بنت عبداللہ الادویہ اہد خلفہ میں لڑکیوں کی تعلیم کا گھر گھر نظام تھا حضرت عمر کے اہد میں منصورہ سند اور ملتان اسلامی علوم کے مرکز کی حیثیت سے جانے گئے سلطان محمود غزنوی کی فتح لاہور کے بعد یہ شہر پونے دو سو برس تک ان کی حکمرانی میں رہا اور یہاں علماء اور فضلہ کی کسرت نے اسلامی علوم کی ترویج میں زبردست رول ادا کیا خاندان غوری خاندان غلامان خاندان خلجی خاندان طغلق خاندان لودی وغیرہ میں جہاں ملکی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا وہیں تعلیم کی طرف بھی توجہ رہی اور ان خاندان کے بعض علم پرور علم دوست افراد نے نہ صرف یہ کہ علوم و فنون کی ترویج میں حصہ لیا بلکہ خود بھی تصنیف و تعلیف کی طرف متوجہ رہے بزور مثال خاندان تغلق میں فیروز شاہ تغلق نے سوانے فتوحات فیروز شاہی لکھے اس نے فیروز آباد دہلی میں مدرسہ قائم کیا زیاد دین برنی نے اس مدرسے کی تعریف کی فیروز شاہ نے اپنے ملازمین اور غلاموں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا اسی اہد سے ہندو بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز کی جانے لگے تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ کانگڑے کی فتح میں فیروز شاہ کو سنسکریت کی بہت سی کتابیں حاصل ہوئی تھیں جن کا فارسی میں ترجمہ کر آیا گیا دہلی میں ماضی یا سابق حکمرانوں کے ذریعے قائم کردہ علمی مراکز تیمور نے تباہ کر دیا لودیوں کے زمانے سے ہندو مسلم ایک ہی مدرس یا مکتب میں تعلیم پاتے تھے سکندر لودی کے زمانے میں ہندو وں اسی وقت یعنی سلطنت بہمنیہ کے اہد میں حافظ شیرازی کو یہاں آنے کی دعوت دی گئی تھی کتابوں میں یہی لکھا ہے اور وہ وہاں سے یہاں آنا چاہتے بھی تھے لیکن آب و ہوا ناموافق تھی سمندر کے راستے سے آنا تھا تو وہ نہیں آسکے محمود شاہ بہمنی دوبوم کے وزیر آزم محمود گامہ نے چودہ سو بہتر میں مدرسہ محمود گامہ کے نام سے جو مدرسہ تعمیر کروایا اس کی تاریخ شاعر ملہ سمی نے رب بنا تقبل منہ سے حاصل کی یہ تین منزلہ امارت بہت وسیع اور عریض تھی اس کے سہن میں ایک ہزار آدمی یہاں مسجد اور کتب خانے کے علاوہ استادوں اور طالب علموں کے لئے رہائشی کمرے بنے ہوئے تھے یہاں سے تعلیم پانے والے دوسری ریاستوں میں یعنی دوسری ہمسایہ مملکتوں میں بڑے بڑے عوضوں پر فائز ہوتے رہے عربی سرف و نحو منطق ریاضی ہندسہ حیعت فقہ حدیث و تفسیر طب اور عدب عربی و فارسی کی تعلیم کا یہاں انتظام تھا سولہ سو اکسٹ میں اورنگزیب نے جب بیدر پر قبضہ کیا تو اس مدرسے کو دیکھ کر بہت متاثر ہو سولہ سو پچاسی میں مدرسے کے ایک حصے پر بجلی گرنے سے ملہقہ جگہ پر باروت خانے کے زخیرہ ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی اور اس طرح سے بہت نقصان پہنچ شہان شرقی کی حکومت کے زمانے میں جان پور کی اٹالا مسجد میں ملک العلماء شہاب الدین دولت دولت آبادی کا مدرسہ بہت مشہور تھا واضح رہے کہ فرید درنامہ کے علاوہ کافیہ شرح کافیہ دولت آبادی پڑی تھی جان پور کی علمی سرگرمیوں ترقیوں کے پیش نظر ہی شاہ جہاں اسے پورب کا شیراز کہتا تھا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جان پور شیراز ہند کے نام سے اسی وقت سے جانا جاتا ہے سلاتین گجرات آٹھ سو دس سے لے کر دون سو بانوے ہجری تک اپنی قلم رو میں مدارس قائم کرتے رہے بھڑوچ میں دس سو ارتیس اسی میں سب سے قدیم مدرسہ ملتا ہے اس کے بانی بابا ریحان تھے جو خوراسان سے اپنے بھائی بابا احمد اور چالیس شاگردوں یا ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے نربدہ کے کنارے انہوں نے ایک خانقہ تعمیر کی تھی احمد آباد جو قدیم سے گجرات کا دار الحکومت تھا کئی مدرسوں کا شاہد رہا ہے سرخیز میں شیخ احمد کھٹو کا مدرسہ کافی مشہور تھا شیخ عثمان کا مدرسہ شاہ وجیہ الدین علوی کا مدرسہ سیف خان کا مدرسہ مدرسہ ہدایت بخش پٹن کے مدارس صورت کے مدارس یہ سارے اس وقت کے خدیم مدارس ہیں جن کی ایک روشند اور شاندار تاریخ رہی ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آج بھی درگاہ احمد شاہ درگاہ محمد شاہ لائبریری ریسرچ سینٹر ہے اور اس کے ساتھ درگاہ ہے مدرسہ بھی وہاں چلتا ہے لائبریری میں ریسرچ سکولر لائبریری بہت شاندار ہے میں نے دیکھی ہے مختوتات کا بہت ہی خوبصورت اور بہت امدہ زخیرہ ہے انہوں نے اپنے مختوتات کی تمام مختوتات کی فہرستیں شائع کر دی ہیں اور ہم اس کو شائع کر کے اہل علم کی خدمت میں پیش کریں غیرز پورے ملک میں مدارس کا جال پھیلا تھا جنہوں نے لوگوں میں علم کی ترویج بالخصوص علوم اسلامی کی تعلیم و ترویج میں جو نمائی خدمات انجام دی ہیں ان سے تاریخ بھری پڑی ہے یہاں کے علماء فضلہ نے عربی اور فارسی زبان میں جو خدمات انجام دی ہیں ان کی تصانیف کی بدولت ان کا نام بلکہ ان کے کام ہمارے ان کے نام اور کام کے ساتھ ہمارے ملک کا نام عرب و ایران کی سرزمین وں بابر کو زیادہ وقت ملا نہیں بعد میں ہمائیوں کے مغبرے کی چھت پر بھی مدرسہ چلتا تھا شیر شاہ نے بھی بہت سے مدرسے قائم کیے جن میں ایک نار نول قدیم ریاست پٹیالہ میں اپنے دادا ابراہیم سور کی یاد میں ایک مدرسہ قائم کروایا تھا چونکہ اس کا دادا ابراہیم سور وہیں پر آسودہ ہے اس کی قبر وہیں پر ہے اکبر نے بھی فتر پور سیکری آگرہ میں مدارس قائم کی ماہیم بیگم نے نو سو انتر ہجری میں ایک مسجد اور مدرسہ بنوایا مدرسے کا نام خیر المنازل تھا جہاں گیر خود علم دوست تھا جنہوں نے تقریباً سو سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں کتابیں اور رسالے ان کے زمانے میں دہلی علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا ان کی مشہور زمانہ شرح مشکات سے کون واقف نہیں یہ شرح فارسی اور عربی میں انہوں نے عربی اور فارسی میں جو علمی کام کیے ان سے اہل علم بخوبی واقف ہیں شاہ جہاں کو اگرچہ امارتوں کا شوق بہت زیادہ تھا لیکن اس کے زمانے میں سیال کوٹ میں علوم دینی کا مرکز قائم ہوا ملہ عبدالحکیم سیال کوٹی کا مدرسہ اسی اہج میں سب سے زیادہ شورت رکھتا تھا شاہ جہاں نے اس کے اخراجات کے لیے گاؤں وقف کر رکھے تھے اور انگزیب عالمگیر خود عالم فازل تھا فتوائے عالمگیری اس کی بین دلیل اس نے ملک میں جگہ جگہ مدارس قائم کیے اس دور میں شیخ عبدالحق محدث دیلوی کے فرزن شیخ نور الحق نے جنہیں باپ کی علمی وراثت ملی تھی تمام عمر علم حدیث کی ترویج میں سرف کیا سحی بخاری کی شرح فارسی میں کئی جلدوں میں لکھ ان کے بیٹے حافظ فقر الدین نے سحی مسلم اور پر پوتے صاحب زادہ سلام اللہ نے موتا امام مالک کی فارسی میں شرح لکھ اہد بہادر شاہ میں بھی یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا محمد شاہ کے اہد میں شاہ علی اللہ کو علوم دینی کی تدریس کے لئے ایک عالی شان حویلی دی گئی یہ محلہ شاہ عبدالعزیز کے نام سے جانا گیا یہاں سے فیض زیاب ہو کر لا تعداد علمہ نے علم حدیث کو پورے ملک میں عبدالقادر نے قرآن کے اردو ترجمے کی روحیل کھن کے علاقے میں بیریلی شاہ جہانپور رامپور سنبھن اور دیگر علاقوں میں مدارس کی ایک طویل تاریخ ہے ان کی خدمات کا تذکرہ اتنے محدود وقت میں کرنا ممکنات میں نہیں بس یہ سمجھا جائے کہ پورے ملک میں مدارس کا جال پھیلا ہوا تھا خدا کا شکر ہے کہ یہ اب بھی ہے مگر ماضی اور حال میں تھوڑا سا فرق ہے ماضی میں ان کی سرپرستی حکمران جماعت کیا کرتی تھی حال بے حال ہے اگر کہیں کہیں کچھ ہے بھی تو اس میں سیاست پوری طرح دخیل ہے روحیل خند میں رامپور جہاں سے میں ابھی یہاں آیا ہوں مدرس آلیہ کے نام سے سترہ سو چوہتر میں نوا فیض اللہ خان نے قائم کیا تھا وہ مدرسہ ایسا آلی شان بلکہ یونیورسٹی اس کو کہیں ایسا آلی شان مدرسہ تھا اس کی تاریخ لکھی گئی ہے میں اس کی کوپی حال بحال وہ ہمارے رامپور کی ہی بات نہیں ہے جہاں نہیں ہے ایسا وہ خوش قسمت ہے اٹھارہ سو ستر میں انگریزی اہد میں اگرچہ کلکتے میں مدرسہ آلیہ کی تاسیس عمل میں آئی اور جس غرص سے اس کا قیام عمل میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان نوجوانوں کو فارسی اور عربی کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ حکومت کے مختلف عہدوں یا کاموں میں شریک ہو سکیں بنارس میں ہندو سنسکریت کالیج اور کلکتے میں فورٹ ویلیم کالیج قائم کیا گیا ان کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ کمپنی کے ملازمین کو فارسی عربی اور ہندوستانی اور کچھ دوسرے علوم و فنون کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ کمپنی کی سرگرمیوں کو اچھی طرح چلا سکیں اٹھارہ سو بائیس میں آگرہ کالیج اور اٹھارہ سو ستائیس میں دیلی کالیج کی بنیاد کا مقصد بھی کم و بیش یہی تھا یہ اور بات ہے کہ ان کالیجوں سے بہت سے قابل اور عالم لوگ فارغ تحصیل ہو کر نکلے جنہوں نے علوم مشرقیہ کی خوب خوب قدمت کی لاہور کا اورینٹل کالیج بھی علوم مشرقیہ کی تعلیم کا ایک اہم سنٹر تھا یہ ان اٹھارہ سو ستر میں قائم ہوا ہے اب بات آتی ہے نساب تعلیم ہم نے بہت شروع سے رہی نساب تعلیم بیرا یہ کیوں پڑھاتے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھاتے عصر حاضر اب تو عصر حاضر آگیا اس وقت بھی عصر حاضر رہا ہوگا تو نساب تعلیم سن لیجئے کہ اس دور میں کیا پڑھایا جاتا تھا اب ہم ان کے نسابات کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں کیا پڑھایا جاتا تھا تاریخ میں جو اسکول کالیجوں میں تو اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے لیکن ہمارے اور ان کے مدرسے یا مکتب الگ الگ ہو گئے جس کا بھاری نقصان یہ ہوا کہ ہم سنسکریت سے دور ہو گئے اور وہ اردو فارسی اور عربی سے بہر کے ابتدائی تعلیم میں ہم نے صاحب بتاتے ہیں ابتدائی تعلیم میں خوش نویسی یا خطاتی یا خوش خطی شامل تھی میں نے بھی اپنے مدرسے میں جس مدرسے کا میں تعلیم یافتہ رہا ہوں اس میں تختی پر الیف بے لکھا کرتا تھا تو اب ہمارے بچے جو ابھی نرسری سے لے کر کے یوکی جی اور کیا کیا پڑھتے ہیں وہاں سے لے کے پھانچویں تک پہنچتے ہیں وہ ڈاٹ پین اور یہ پھانٹن پین تو اب نہیں رہا ڈاٹ پین سے ترہ ترہ کے نکل آئے وہ لکھتے ہیں تو اس سے لکھنے سے کبھی بھی خوش خط نہیں ہو سکتا ہے نہ وہ اردو اچھی لکھ سکتا ہے خوش نہ ہندی نہ انگریزی تھا وہ اب نہیں ہے اب کہ نہیں ہے اب سب اسکول گلی گلی گل گئے لیکن یہ خوش خط کی طرف کسی کا دھیان نہیں جبکہ ایسے ایسے خوش خطات اور خوش نویس گزریں دنیا میں آپ نے ابن مقلاہ کا نام سنا ابن مقلاہ کی اصل تحریر اگر آج مل جائے تو اس کے قیمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جبکہ وہ پیشے سے وزیر تھا دو بادشاہوں کی وزارت اس نے دیکھی تھی لیکن اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ خوش خطی کرتا لیکن یہ اس کا شوق تھا بہت سی چیزیں شوق سے سیکھی جاتی ہیں اور ہم اگر شوق تعلیم میری بات کو دورائی گیا میں یہ کہتا ہوں کہ دیپارٹمنٹ میں اگر تعلیم نہیں ہے تو نہ ہو استاد اپنا کام کریں جن کو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ کا حق ادا کریں وہ خود ریسرچ کریں خود پڑھیں اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس تعلیم میں جو نام لکھوا کر نہیں آتا ہم روز آ کر کیا کرتے دونوں برابر بلکہ ایک مشکل ہم اپنے لئے پیدا کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہے کچھ تو ہم مفت کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس کی ہے اس پر کس پر آئے گی کیوں اپنی گردن پر بوج اور ایمانداری اور ذوق اور شوق نہیں تو وہ کام انسان نہ لے ہاتھ میں کوئی ضروری نہیں یہ پی ایج ڈی کر کے کیا کوئی تیر مار لے گا آسمان پر چڑھ جائے گا کیا کر لے گا بہت سیکھڑوں لوگ پی ایج ڈی کر کے گھوم رہے ہیں صرف اسی وجہ سے گھوم رہے ہیں کہ سے الگ ہو جانا بہتر ہے بہت ساری ذمہ داریوں سے آدمی بچ جائے گا جواب دہیوں سے بچ جائے گا تو اس سے اگر بچنا ہے تو یہ سنیئے کیا پڑھایا جاتا تھا اس زمانے میں خوشخطی پڑھائی جاتی تھی اخلاق کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی فارسی میں اخلاق کی اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ہمارے لئے قرآن ہے حدیث ہے تفسیر ہے سیرت ہے سنت ہے سب کچھ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے باوجود ان سے ماخوض زندگی کے روز مرہ کے معاملات میں ہمیں اخلاق کا کیسا مظاہرہ کرنا ہے اگر ہم اسلامی اخلاق کو پانچ پرسنٹ عمل کریں تو دنیا ہماری قدموں میں آجائے گی ہم خود ہی اس پر عمل نہیں کرتے کتابیں بھری پڑی ہیں قرآن ہے عدیث سے لے کر اس اخلاقیات کی کتابیں ہم باتیں بہت کرتے ہیں وہ بھی یہاں سے یعنی میمبر سے ڈائرس سے سٹیج سے عمل ضروری ہے یہی تو کہا جا رہا ہے آئین نو سے ڈرنا پھر وہی ہے کہ سنگ و خشت پیدا نہیں ہوتے ابتدائی تعلیم میں خوش نویسی خوش خطی کے علاوہ فارسی میں لکھی گئی اخلاقی کتب بھرمار ہے ان کا نام نہیں گنایا جا سکتا اس کے علاوہ پند نام اتار کریمہ مام مقیمہ اخلاق محسنی سانوی تعلیم میں گلستان یہ ابتدائی تعلیم میں پڑھائی جاتی تھی آج ہم گلستان اور بوسنا دیکھئے کتنی اہم کتاب ہے گلستان بوسنا کی مثال آپ لیجئے کہ یہ ہم ابتدائی یا سانوی درجات میں پڑھتے ہیں اور ہم اس کو پی ایج ڈی تک پڑھتے ہیں ایم اے تک پڑھتے ہیں اس میں کیا بات ہے جو میں تہران انیورسٹی میں جب میرا انٹرویو ہوا ایڈمیشن کے لیے میں یہاں سے یہ بھی اسی سلسلے کی چیز ہے تو ارز کرتا ہوں معذرت چاہتا ہوں وقت اگر ایک آدم منٹ لے لیتا ہوں تو معذرت چاہتا میں نے پی ایج ڈی کے لیے درخواست دی تھی میں یہاں سے ایم اے کر کے گیا تھا فارسی میں وہ مجھ سے جو بھی بات کرتے تھے میں کچھ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں میں جانتا ہی نہیں تھا میں نے تو یہ کتابی تعلیم حاصل کی تھی نوٹ اردو میں لکھے تھے پیپر بھی اردو میں لکھے تھے ایم کے پیپر اردو میں لکھے جاتے ہیں عجیب بات ہے پڑھتے ہم فارسی ہیں لکھتے اردو یا انگریزی میں ہمیں فارسی میں ہی لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں عربی کا پیپر عربی میں لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پڑھانی کی کوشش زبان کو ہم کیوں نہیں اس میں سیکھ پاتے ہیں ہم اس لئے نہیں سیکھ پاتے ہیں کہ ہم انگریزی ہندی میڈیم سے پڑھتے ہیں ہم عربی اردو میڈیم سے پڑھتے ہیں ہم فارسی اردو میڈیم سے پڑھتے ہیں ہم اس کو اسی زبان میں پڑھائیں تو ہم فوراً چھے مہینے کے اندر آخر جینیو میں لڑکے تعلیم کی ان کی لیاقت چاہے بڑی یا نا بڑی زبان کی لیاقت بڑھ جاتی چھے مہینے میں وہ توتے کی طرف فر فارسی گولنے لگتا وہ کچھ نہ جانتا ہو لیکن وہ انگریزی میں اور فارسی میں پڑھاتے ہیں اردو بونتے نہیں ہیں کلاس میں تو ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ ایسی ٹیکنک استعمال کریں تاکہ ہمارے بچے بھی فارسی میں مہارت حاصل کریں عربی میں مہارت سو میں بھی عربی میں ان سے بات کی جائے عربی میں لکھو آیا جائے عربی میں بھی پڑھوائے جائے اردو کا کم سے کم استعمال نہیں اس کی مادری زبان کا تعلیم علم کے کم سے کم استعمال کیا جائے بھرکی سانوی تعلیم میں گلستان بوستان یوسف زلیخہ سنصر زہوری آج سنصر زہوری اسی دکن میں لکھی گئی کتاب ہے آج سنصر زہوری دیرے دیرے لوگوں نے سلیبس سے خارج کر دیا کہ کون پڑھے اور کون پڑھائے ایک جملے میں دسیوں تشبیح دسیوں استعارے کنائے زومانے الفاظ کا استعمال ردیف اور قافیہ مسجہ عبارت کون اس کی تشریح کرے لہٰذا جب ہم تکری نہیں کر سکتے بھٹاؤ کنارے کرو کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے تعلیم و تعلم کا جب یہ سے نصر زہوری پڑھائی نہ جاتی رہی ہو گلستہ بوستہ آسان ہے سہل ہے چلو کچھ شرعہ ویرہ پڑھ کر کے پڑھ لیں گے مسنوی معنوی آسان ہے کچھ سن سنا کر کے کچھ قصے کہانیاں ہیں وہ بتا کے کام چل جائے گا لیکن ہم یہ سب کی ذمہ داری اس میں میں بھی شامل ہوں اخلاق ناصری اور سکندر نامہ یہ سلسلہ انیسویں صدی تک رہا یعنی انیسویں صدی اسویں تک رہا آریا سماج کی تحریک پر ہندووں کو ہندی اور انگریزی کی تعلیم کی طرف موڑ دیا گیا سرکاری پرائمری اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی تھی اور فارسی کو ہائی اسکولوں اور کالیجوں تک محدود کر دیا گیا عربی مدارس میں درس نظامی تھا جس میں نحب منطق فلسفہ فقہ اور اصول فقہ پر زور دیا جاتا تھا جو مدارس شاہ ولی اللہ سے منصوب ہیں وہاں حدیث نساب کا جز ہے مرووجہ نساب میں صرف میزان منشہب زبدہ فصول اکبری شافیہ نحو میں نحو میر شرمت عامل ہدایت النحو کافیہ شرم اللہ جامی بلاغت میں مختصر المانی متول یعنی اس کے کچھ باب کچھ بند کچھ ہاں کچھ مخصوص باب عدب میں نفت اليمن یا نفت العرب سبع معلقہ دیوان متنبی مقامات حریری دیوان حماسہ فقہ شرح وقایہ اولین ہدایہ آخرین اصول فقہ نور الانوار توضیح تلویہ مسلم ثبوت منطق میں عیسیٰ غوزی قالہ اکولہ میزان منطق تہذیب شرح تہذیب قطبی ملہ حسن حمداللہ قاضی مبارک وغیرہ حکمت میں میوزی صدرہ شمس بازغہ ریاضی میں خلاصت الحساب تسریح تشریح شرح تشریح شرح چغمنی تفسیر میں جلالین البیزاوی تاسورہ بقرہ حدیث میں سعی بخاری سعی مسلم موتا سنن ترمزی سنن داود سنن نسائی اور سنن ابن مہچا کہیں کہیں تب بھی شامل درس تھی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حاشیہ کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ فارسی کی جتنی کتابیں لکھی گئیں وہ ایک طرف اور فارسی زبان میں تب کے موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئیں وہ ایک طرف اگر رکھا جائے تو تھوڑا ہی تب کا پلہ کمتر ہوگا ورنہ دیگر تمام موضوعات میں لکھی گئیں فارسی زبان میں کتابوں کے مقابلے میں صرف طب کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں ہیں ان کی تعداد لا تعداد ہے بتائے نہیں جا سکتا اور ابھی تک ان کا شمار نہیں ہوا ہے مذکورہ نساب میں تاریخ جغرافیہ اور دوسرے علوم و فنون شامل نہیں ہیں علامہ شبلی نومانی کی تحریک پر نساب سے غیر ضروری کتابیں حضر کر کے لازمی کتب کو شامل نساب کیا گیا جو وقت کی ضرورت تھی ندوات العلماء دارالعلوم دیوبند مظاہرالعلوم سہارنپور مدرس نظامیہ ایدراباد مدرس آلیہ رامپور مدرسة الوائزین سلطان المدارس مدرس نازمیہ لکنو جواتی عربی کالیج ایمانی عربی کالیج بنارس جامعہ سلفیہ جامعہ الفلاہ بلیریہ گنج باب العلم جامعہ الاشرفیہ مبارک پور مدرسة الاسلاح سرائمی مدرسے بہتیں سب آپ جانتے ہیں میں نے جانبوجھ کر کے چھوڑ دیا وغیرہ ان جیسے دوسرے مدارس میں حضب ضرورت سے لے کر منتحی تک عربی دینی تعلیم کے ساتھ اثر حاضر کے علوم بھی جا بجا جتنی ضرورت ہے تدریس میں شامل ہیں اور سارے مدارس اپنی سرگریمیوں میں یکسان طور پر خلوص محنت اور لگن سے قوم میں دینی تعلیم ان کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں اور ان کی کوششوں اور کابیشوں کا قوم کی جانب سے مصبت جواب بھی ملتا ہے لوگ باغ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس اپنے خدمات میں جس طرح لگے ہیں لگے رہے ہیں دو ایک مدرسوں کا خاص طور پر ذکر کرتا ہوں مدرس آلیہ کلکتہ اچھا یہ بھی آپ کو ماضی میں خود مدرس آلیہ رامپور میں سید اولاد حسین شادان بلگرامی تھے جو فارسی کے عربی کے ظاہر دینی تعلیم پائے ہوئے تھے وہ اور عربی اور فارسی کے منتحی تھے اس وقت وہ مدرس آلیہ رامپور میں استاد تھے فارسی پڑھاتے تھے انہوں نے کئی کتابیں درسی ضرورت کی کئی کتابیں خاکانی قصیدوں کی شرح لکھی ہے فارسی ڈراموں کے متن کی ترجمہ کیے ہیں اور ان پر حاشیہ نویسی کی ہے ڈراما نگاروں کے بارے میں لکھا ہے اور بہت سا کام ان کا ہے جو ایسے جیسے یاد آئے گا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور یہ بتانا ضروری ہے کہ انسان کی قابلیت اگر ہو تو وہ ہندوستان یا دنیا کے کسی کونے میں رہے گا نظر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ جائے گی باکمالوں کی نظر اس تک پہنچ جائے گی اولاد حسین شادہ بلگرامی مدرس آلیہ میں تھے تو مدرس آلیہ میں جب وہ تھے تو اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ان کا تقرر ہو گیا فارسی کے استاد کی حیثیت سے تو یہ وہاں چلے گئے جب وہاں ایک مدت تک نوکری یا ملازمت کر چکے اور ریٹائر ہوئے تو گھر چلے گئے مدرس آلیہ کے ذمہ داروں نے جب انہیں پتا چلا کہ شادہ بلگرامی ریٹائر ہو گئے ہیں تو انہیں دوبارہ بلا کر کے اپنے مدرسے میں تقرر رکھ کیا اور کہا کہ آپ یہاں تاہیات پڑھئے اور پڑھائیے تو علماء ایک سے ایک فضل حق خیرابادی فضل حق رامپوری اور بھی بہت سارے بحر العلوم ملہ نظام الدین صحالوی جنہوں نے مدرس نظامیہ درس نظامیہ تیار کیا تھا پوری دنیا میں یہ درس پڑھایا جاتا ہے اور ہمارے یہاں کے علماء نے پوری عرب مملکت میں یعنی اپنی علمیت کا پرچم لہر آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا ہم لوگوں کی مراد اس سیمینار کے یہ ہے اور غرض و غائت یہ ہے کہ مدرسے میں جو ہم ابتدائی دور کی فارسی پڑھاتے ہیں آمد نامہ کہیں پڑھایا جاتا ہے کہیں اسی قبیل کی دوسری کتابیں پڑھایا جاتا ہے کہیں ہم برائے نام رکھتے ہیں ہمارے پاس سلیبس ہے مدرسہ ایجوکیشن بورڈ یو پی کا اس میں ایسی ایسی کتابیں ہیں کہ اگر تعلیب علم ان کو پڑھ لے ایسے ایسے مشہور شائروں کے قصیدیں ہیں رود کی ہے انصری ہے خاکانی ہے یہ مولانا کی مسنوی ہے جامی ہے بہت سارے لوگ ہیں اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی عالم یعنی ہے کیا کہ فاضل فارسی فاضل عربی اب جس لڑکے نے فاضل ہے جیسے ہم ایم اے فارسی ایم اے اردو ایم اے پرشین عربی پڑھاتے اسی طرح وہ پڑھاتے لیکن دکت یہ ہے کہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے لڑکے فارم تو بھر دیتے ان کا ایک اپنا نساب بھی ہوتا ہے جیسے مان لیجئے مثال کے طور پر ایکس وائی زیٹ کسی مدرسے کا نام ہے اس کے اندر وہ ایفیلیٹڈ ہے مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے ان کا اپنا بھی سیلیبس ہے مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا بھی سیلیبس ہے انتظامیہ کہتی ہے ہمارا سیلیبس پڑھاؤ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا سیلیبس پڑھاؤ تب ہم تم کو ایڈ دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے تو یہ سب میں اس کے بورڈ کا میمبر بھی ہوں سیلیبس کمیٹی کے بورڈ کا میمبر بھی ہوں لیکن میں دو میٹنگوں میں گیا دونوں میں میں نے دیکھا کہ وہاں مخلص نہیں ہے پڑھانے میں کیا جاتا ہے ہم کو تنخواہ ملے یا نہ ملے یہ دیں یا وہ دیں ہمیں تنخواہ مل رہی ہے تو ہم کو یہ پڑھنا ہے لڑکے مدرسہ ایڈوکیشن بورٹ سے وہ پڑھ رہے ہیں ایکس وائی زیڈ نامی مدرسے میں فارم سالانہ بھرا گیا انہوں نے فازل کا فارم بھر دیا کہیں سے امتحان بھی دے دیا گائیڈ وائیڈ کی مدد سے یا کسی ٹیچر کی مدد سے پاس ہو گئے فازل کی سند ہو گئے لیکن وہ گلستہ اور گلستہ جیسی کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں چھے جائے کہ انصری کا قصیدہ شاہنامہ کا کوئی حصہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا فائدہ یہی ہمارے ایم اے یہی ہمارے ایم فل یہی ہمارے پی ایج ڈی کا بھی حال ہے معاف کیجئے گا آپ تمام ہم بھی اسی میں ہیں ہم اپنے کو اس سے الگ نہیں کر رہے ہیں ہم سب کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری بنتی ہے اس بات کو کیے ہیں بڑے بڑے شورہ پیدا کیے ہیں ایک سے ایک تذکرہ نویس ہیں جو مدرسوں سے جڑے ہوئے تھے جتنی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں بس میں ختم ہی کر رہا ہوں بنگال کے مدرس آلیہ کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ مدرس آلیہ بھی ٹھیک اسی طرح جس طرح مدرس نظامیہ حیدر آباد جس طرح مدرس آلیہ رامپور اسی طرح مدرس آلیہ کلکتہ کی خدمات سناری حرفوں میں لکھنے کے قابل ہیں اور کچھ لوگوں نے ایسی کوشش بھی کی ہے لکھا بھی ہے لیکن عام لوگوں تک ان کی دسترس نہیں ہے سرزمین بنگال پر اسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سترہ سو اسی میں عربی فارسی اسلامی تہذیب و ثقافت کے فور ان کے مضامین آہ برہان میں چھپتے تھے برہان کے ایڈیٹر بھی رہے اور فارسی میں شعری کرتے تھے ایک شیر میں نے لکھا دردست خود گرفت ہمیں اقتدار رہا حق راست اختیار دہت اختیار رہا مولانا عبدالعلیم صدیقی بھی اردو فارسی اور عربی میں شعری کرتے تھے یہ سارے لوگ آزادی کے بعد کے انیس سو انچاس میں مدرس آلیہ میں تشریف فرما ہوئے اور حدیث و تفسیر کا درس دینے کے ساتھ فارسی شیر و عدب سے ذوق رکھتے تھے اور فارسی میں شعری کرتے تھے مولانا محمد نور عالم بھی وہیں تھے اور فارسی میں شعری کرتے تھے ان کا ایک شعر سنیے پیش از بہار اینجہ فصلے بہار آمن برلب سنا و شکرے پروردگار آمن مولانا ابو سلمہ شفیع احمد صاحب بھی انیس سو انچاس میں مدرس آلیہ میں داخل ہوئے وہ بھی حدیث و تفسیر کا درس دیتے تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں سیکنوں حدیثیں حفظ تھیں مولانا ابو محفوظ الکریمی معصومی محفوظ الکریم معصومی صاحب کا کچھ دنوں پہلے حالی میں انتقال ہوا ہے بہت زبردست اسکولر اردو فارسی عربی کے انہوں نے غالبیات پر بھی کام کیا ہے وہ جو مزامین ان کے پڑھنے کے ہیں اور کتابیں بھی ہیں انہوں نے عربی عدبیات پر بہت عمدہ کام کیا ہے انہوں نے غالبیات پر بھی کام کیا ہے اب میں آخری بات کہہ کر کے آپ کی زہمت تمام کرتا ہوں آخری بات ہمارے عربی عربی ہماری مذہبی زبان ہے اور فارسی تہذیبی اور ثقافتی زبان ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اس زبان کا دار دورہ ایک طویل عرصے تک رہا ہے یہاں کی جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں سب کی سب فارسی زبان میں ہیں اسی طرح شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہو جس میں ہندوستان میں فارسی زبان میں کوئی کتاب نہ لکھی گئی ہو لہٰذا اگر ہمیں اپنے ملک کی یہاں کی خود مختار ریاستوں کی علاقائی حکومتوں کی حتی انگریزی دور اقتدار کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنی ہو تو ہمیں فارسی پڑھنا پڑے گا تب ہی ہم اوریجنل فیکٹ سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں دوسروں تک ان کو پہنچا سکتے ہیں ورنہ ہمیں دوسری زبانوں میں کیے گئے ترجموں پر انحسار کرنا پڑے گا یہی حال تذکروں کا ہے وہ چاہے علماء کے تذکریں صوفیہ کے ہوں مشایق کے ہوں یا پھر مختلف سلسلوں کے سد کی سب فارسی میں ہیں کیونکہ اس وقت جب یہ کتابیں فارسی میں تصنیف و تعلیف کی گئی تھیں اسی زبان کا چلن اور رواج تھا اس زبان کو ترقی کے مدارش سے ہم کنار کرنے میں اس وقت کے علماء اور فضلہ اور صوفیہ اور مشایق کا جو زبردست کردار رہا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تصوف کی سب سے پہلی کتاب کشف المحجوب ہندوستان میں لکھی گئی اور فارسی زبان میں یہ علماء اور فضلہ کسی نہ کسی مدرسے سے بابستہ تھے یہ صوفیہ ہوں یا مشایق ہوں کسی نہ کسی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے لہٰذا ہمارے مدارش کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس زبان کے علمی سرمائے کا تحفظ کرنے کی راہ میں اپنے طلبہ کو یہ زبان پڑھائیں اور سنجیدگی سے اس کی جانب انہیں راقب کرنے کی جو ممکنہ کاوش ہو سکتی ہے وہ کریں ورنہ آج پورے ملک میں فارسی عربی مقطعات کا جو زخیرہ ہے وہ کسی میوزیم میں ہے کسی آرکائز میں کسی کتاب کھانے میں میں خود لائبریڈی سے ابھی تعلق رکھتا ہوں مجھے پتا ہے فارسی پڑھنے والے وہاں کتنے آتے ہیں عربی پڑھنے والے وہاں کتنے آتے ہیں وہ علماریوں میں قفصوں میں بند پڑے ہیں ان کے تحفظ پر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اور وہ میوزیم کی ایک چیز بنے پڑے ان کا ہم استفادہ نہیں کرتے ہمیں پتا ہے فلاں مقطع پہلا مقطع اولین مقطع فلاں لائبریڈی میں ہے لیکن وہ دھول پھانک رہا کسی کو چاہیے وہ ہی تو اٹھے اٹھ کر کے ان کے دھول اور گرد کو جھاڑے اور انہیں تصیح و تنقیح کے ساتھ لوگوں تک پہنچائے ترجمہ کرے انہیں کرے لیکن یہ کام بغیر لگن اور شوق کے دیوانگی چاہتا ہے وہ دیوانگی اگر ہے تو ہم منزل پا سکتے ہیں ورنہ آج ملک پورے ملک میں فارسی عربی مقطعات کا جو زخیرہ ہے وہ میوزیوم میں پڑھا ہے پڑھنے والوں کی راہ دیکھ رہا ہے ان میں پوشیدہ علوم سے استفادے کی راہ دیکھتے دیکھتے واقعی صرف دیکھنے کی چیز ہی رہ جائے گا اور ہم آنے والی نسلوں کو یہ قصہ فخریہ انداز میں سنائیں گے کہ پیدرم سلطان بول شکریہ ہم بہت بہت شکریہ سر ابھی پوفیسر حسن ابباز صاحب جو ہے دارالارکم سے دارالحکمت تک اور بغداد سے بیہار تک کے مدارس کا مدلل اور مفصل جائزہ پیش گیا ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو شور رومی بھی رکھتی ہے سوز خسرو بھی سنائی کا صدق بھی رکھتی ہے اور بندگی کو عظمت بھی دیتی ہے میری مراد حضرت مولانا خلیل حمد صاحب سے ہے شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ذرنی کلماز سے نوازیں حضرت تشریف لائجو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا شید العنبیائی والمرشلين وعلا عالیہ الطیبین الطاہرین واصحابه ال اکرمینا ادمعین اما باظر برزرگان ملد برادران عزیز ابھی آپ محترم ابباس صاحب سے بڑا تحقیقی مخالہ سماک فرما رہے تھے جس میں مدارس کا نساب کا اور فارسی زبان کی ترویہ جوئیشات کا مکمل جائزہ لیا گیا یقینا عرب سے ہٹ کر عجم کے جتنے علاقے تھے اغوانستان ہو یا پاکستان ہندوستان یا برنگلہ دیش وغرا اس زمانے میں کسی مدرسے کا یا کسی عالم کا تصور بغیر عربی اور فارسی کے کیا ہی نہیں جاتا عالم کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ وہ عربی جانتا اور فارسی جانتا ہے مدرسے کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ وہاں دونوں زبانوں کی تعلیم ہوتی تھی بغیر دونوں زبانوں کے کوئی دوسرا جو ہے وہاں چلن نہیں ہوتا تھا چنانچہ دکن کے علاقے میں بھی جتنے مدارس تھے انہی کا نساب دیکھا جائے ان کا طرز تعلیم دیکھا جائے تو وہاں بھی یہی معمول نظر آتا ہے خود جامع نظامیہ جو ایک سو پچاس سال قبل قائم کیا گیا وہاں اردو زبان کی کوئی کتاب پڑھائی نہیں جاتی تھی اردو خود بخود آ جاتی تھی سکھ لیتا تھا فارسی کے ذریعے سے اردو کو مستخل مضمون کی حیثیت سے پڑھائی نہیں جاتا تھا مستخل مضمون کی حیثیت سے عربی اور فارسی پڑھائی جاتی تھی چنانچہ ابھی محترم نے جیسے ذکر کیا صرف نحو وغیرہ کتابیں تو ہماری تعلیم کا آغاز ہوا اس جملے سے بلا کے اصدق اللہ فیدھارین جملہ افعال متصرفہ برس خسمت اس جملے سے ہماری تعلیم کا آغاز ہوا حالانکہ اس زمانے میں جو ہے فارسی زبان پہلے نہیں سکھائی جاتی تھی لیکن صرف نحو کی کتابیں فارسی ہی میں تھی میزان ہو منشعیب ہو صرف میر نحو میر پنجگنج فصول اکبری یہ پانچ بنیادی کتابیں پانچ سال طالب علم فارسی زبان ہی میں پڑھتا اور عربی خواہیت سیکھتا اس زبان کے ذریعے سے فارسی کا ایک مستخل نصاب تھا جس میں گلستان بوستان سیکنڈر نامہ انوار سوہلی وغیرہ وغیرہ سب کتابیں تھی یہی وجہ تھی کہ ہمارے علماء جو بھی تصنیف لکھتے تو دو زبانوں میں ان کے تصنیفات ہوتی ہیں عربی اور فارسی شاعری بھی کرتے تو دو زبانوں میں کرتے ہیں عربی اور فارسی چنانچہ بانی جامع نظامیہ کے تصانیف عربی میں بھی ہیں فارسی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں اور آپ کی شاعری دونوں زبانوں پر مشتمل ہے فارسی اور اردو یہ ہے اسی طرح جامعہ کے اور فارغین کی تصنیفات کا بھی یہی معاملہ رہا کہ وہ عربی اور فارسی میں ان کے تصنیفات ہیں لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ زبان کو اس وقت تک ترخی نہیں ملتی جب تک کہ اس کو روزگار سے جوڑا نہ جائے اب رہا مذہبی طور پر کسی چیز کو اختیار کر لینا ایک علاہدہ بات ہے لیکن عام طور پر رواج یہی ہے کہ کوئی علم سیکھتا ہے کوئی فن سیکھتا ہے کوئی زبان سیکھتا ہے تو اس کا مقصد روزگار حاصل کرنا ہوتا ہے فارسی زبان کا بھی یہی معاملہ رہا ہندوستان میں کہ فارسی زبان سارے ہندوستان کی جس میں پاکستان بھی شامل ہے اغوانستان بھی شامل ہے اور بندہ دیج بھی شامل ہے اور علاقے بھی شامل ہیں یہاں کی سرکاری زبان رہی مغلیہ سلطنت کے جتنے بھی بادشاہ جس کو بھی جو عطا کرتے وہ تمام سند فارسی زبان میں ہیں اور دیگر خاندانوں کی جو حکومتیں آ رہیں وہ سارے کے سارے جو ہے سند فارسی زبان میں تھی جو بھی لکھے دیتے فارسی میں لکھے دیتے ہیں تو یہی تو آج فارسی زبان میں جو سندیں جاگرات انعامات دیئے گئے تھے آج ان کو جب ضرورت پڑھ رہی ہے تو اس فارسی کو پڑھنے والا سمجھنے والا کوئی نہیں مر رہا ہے تلاش کے باوجود بھی اس کو حل نہیں کیا جا سک رہا ہے اور ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ اب یہ فارسی زبان جام عثمانیہ سے بھی رخصت ہو گئی جام نظامیہ میں ہے مگر مختصر رہ گئی اب اس کا وہ رواج اس کا چلن جو سابق میں تھا وہ باقی نہیں رہا لیکن تفسیر ہو کے حدیث فخاہ ہو کے اور دگر فنون اس کا بڑا حصہ زبان فارسی میں آج بھی موجود ہے کوئی بھی عالم اس وقت تک اپنے آپ کو محقق نہیں بتا سکتا جب تک کہ وہ فارسی زبان پر عبور حاصل نہ کرے اور ان کتابوں سے واقف نہ صرف عربی زبان ہی سے جو ہے عرب لوگ تو خیر وہ اپنی زبان کے طور پر وہ کر لیں گے لیکن تصوف کا بیشتر حصہ فخاہ اور دیگر علوم کا بیشتر حصہ جو ترجمہ ہوا وہ فارسی زبان ہیں صرف ترجمہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بھی آدمی کر لے سکتا ہے لیکن تفسیر کو اس کے فن کی حصیت سے حدیث کو اس کے فن کی حصیت سے فخاہ کو اس کے فن کی حصیت سے منطق کو اس کے فن کی حصیت سے جو ہے ترجمہ کرنا اور ان استضاعات کو جو ہے صحیح طور پر استعمال کرنا یہ فارسی زبان کا کمال تھا کہ جو صحیح صحیح ترجمے اور اس کے بنیادی اصول کے ساتھ وہ کام انجام دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ فارسی شارحین نے اس کے اندر جو نکات اور جو تشریحات بیان کی ہیں بعض وقت وہ چیزیں عربی زبان میں بھی ہم کو نہیں ملتی فارسی زبان میں جو ملتی ہیں وہ عربی زبان میں بھی نہیں ملتی تصوف کا بیشتر حصہ فارسی شاعری میں ہے یا فارسی نصر میں جو عربی میں ہم کو نہیں ملتا عربی میں دوسرے انداز سے کچھ ملتا ہے لیکن زیادہ تر حصہ اس کا فارسی ہی میں ملتا ہے میں مولانا آزاد یونر سیٹی کے شعب فارسی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس زبان کو پھر سے یہاں رواد دینے کے لیے عظم کیا ہے ہمت سے کام لے رہے ہیں اور یہ سمینار مناخت کیے میں اپنے کمزوری اور کورتاہی کے ساتھ اس بات کا اخرار کرتا ہوں کہ جامع نظامیاں میں فارسی کو پھر سے رواد دینے کی کوشش کی جائے گی بشرتے کے آپ کا تاؤن اس میں شامل حال رہے کیونکہ ہم اپنے اسلاف کے رسل سے محروم نہیں رہ سکتے اور اس سے محروم رہ کے ترخی نہیں کر سکتے اور زبان کا تعلق نہ کسی مذہب سے ہے نہ کسی مسلک سے ہے نہ کسی علاقے سے ہے نہ کسی اور چیز سے ساری زبان خدا کی پیدا کردہ ہے ساری بولیاں خدا ہی کی پیدا کردہ ہیں علم العدم اسماک اللہ کی تفسیر میں تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتی زبانیں پیدا ہوئی ہو رہی ہیں اور ہوتی جائیں گی وہ سب حضرت سے ان آدم کو سکھائی گئی تھے تو یہ کوئی اجنبی زبانوں کا معاملہ نہیں ہے اور فارسی کے بارے میں تو ہمارے علماء کا یہ نظریہ تھا کہ جنت کی ایک دوسری زبان ہے عربی پہلی زبان اور فارسی جنت کی دوسری زبان ہے یہ خیال اور یہ نظریہ زبان خدیم سے چلا آ رہا ہے خیر مبارک بات ہے ہمارے لیے کہ شعب فارسی مولانا آزار انیسٹی کا اس بارے میں متحرک ہوا میں مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوں گی سمر آور ہوں گی اور اس سلسلے میں ہم سے جامعہ نظامیہ سے جو بھی تعاون ہو سکتا ہے ہم ضرور پیش کریں گے اور وہاں زبان فارسی کو تربیش دینے میں آپ کا جو تعاون ہو سکتا ہے اس کو ضرور حاصل کریں گے شکریہ خدا جامعہ نظامیہ حصر ہمارا مرکز ہے ہمارا محور ہے تو جو کچھ بھی آپ کا حکم ہوگا ہم لوگ حاضر ہیں اور ڈیپارٹمنٹ آف پرشین پہلے دن سے جامعہ نظامیہ کی سرپرستی میں چلا ہے اور امید ہے کہ آپ ہمیشہ سرپرستی فرمائیں گے اب میں پروفیسر عارف آیوبی صاحب مہمان خصوصی سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں پروفیسر شکیل احمد صاحب مفتی خلیل احمد صاحب پروفیسر حسن عباس صاحب شاہد نوخہ زازمی صاحب اور ڈاکٹر قفیسر احمد صاحب بہت کچھ تو ظاہر ہے کہ ہمارے بڑے بھائی صاحب حسن عباس کہی چکے ہیں ظاہر ہے کہ میں کچھ کہنے کے لئے زیادہ بچتا نہیں لیکن پھر بھی میں کچھ نکات ہیں اور بہت مختصر الفاظ میں دو چار منٹ میں اپنی بات کہہ کرتا ہوں پہلی چیز تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آج کی تاریخ میں دیکھیں مدارس بہرحال کامیاب ضرور ہیں اس میں کوئی شکشبہ نہیں ہے کہ مدارس کی کامیابی سے انکار کسی طرح سے نہیں کر سکتے لیکن ان کی اہمیت ضرور کم ہوئی ہے اس سے لئے ہمیں انکار نہیں کر سکتے ہیں اب اہمیت ہماری کیوں کم ہوئی مدارس کی اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہوا یہ کہ ہم نے جب ہم تاریخ میں جابر ابن حیان پیدا کر سکتے ہیں خالد بن ولید پیدا کر سکتے ہیں جابر ابن حیان جس کو دو سو سال تک کی یورپیانس نے گیبر کے نام سے پڑھائے اس کی جلالی بھی پڑھاتے رہے خالد بن ولید جو ایکویریجی کا فاؤنڈر تھا فاؤنڈر ہے اور ایسٹو ایسو فور یعنی سلفیورک ایسڈ کا فاؤنڈر ہے جب ہم تاریخ میں اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا کر سکتے ہیں تو آج ہمیں ایسی کیا دکت ہوئی کہ ہم اس میں اپنے سائنٹسٹ نہیں پیدا کر سکے ان نکات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت بہرحال مجھے محسوس ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں اچھا دوسری ایک دکت اور بھی ہوئی ہمارے یہاں کی زبان کے اوپر ایک لیبل لگا دیا گیا کساب اوربو عربی فارسی یہ صرف مسلمانوں کی زبانی ہیں جو ہمارے خیال سے بلکل غلط رویہ ہے زبان کا وجود ہوتا ہے کسی خاص جگہ کی یا کسی خاص خطے کی تہذیب سے زبان کا وجود ہمیشہ اس کے کلچر سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے زبان تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو دیکھتے کہ ہم ایک زبان کے اوپر ایک وہ لے کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اس کا کوئی صحیح جواب نہیں دے پا رہے ہیں اس کا صحیح جواب دیا جانا چاہیے تھا جو نہیں ہوا اس کے علاوہ اس میں ایک بڑی دکت یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان ہندوستان کی اپنی کوئی تعلیمی پالیسی آج تک نہیں بن سکی آج ستر اکتر سال ہو چکے ہیں اور ہم لاد مکالے کی بھئی لاتھی پگڑے چل رہے ہیں اور بچپن میں ہی بچے کے اوپر کم سے کم دس پندرہ مضامین کا بوجھ لات دیتے ہیں جس سے بچے کی پرنسنالیٹی میں بہرحال ڈسٹراشن پیدا ہوتا ہے اور وہ جے کافال اور مانسٹر اپنن ہو کر کر رہ جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مدارس کی کامیابی کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ تو کیا کی مذہب تک کی محدود رہے محدود ہو گئے لیکن کامیاب اگر یہ کامیاب نہ ہوتے تو ہماری یونیورسٹیز بھی بہت خالی ہو جاتی ہیں پھر یونیورسٹیز کو کئی پر سے فارسی کے طلبہ فارسی اور عربی کے طلبہ ڈنڈے نہ ملتے ہیں اس لیے ان کی ہمارا بس کہنا اتنا ہی ہے یہاں پر کہ مدارس کے منتظبین اور حکام بالا سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ جو نصاب پڑھا رہے ہیں جیسے بھی پڑھا رہے ہیں ویسے ہی پڑھائیے بس یہ کہ جیسا کی عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر دور کی اقدار اور ضروریات بدلتی ہیں تو ان بدلے ہوئے حالات میں ہمیں جن تبدیلیوں پڑھانے کے طریقے کار کی جن تبدیلیوں کی ضرورت ہے ان تبدیلیوں کو ہم ضرور قبول کریں اور اگر ہم یہ قبول نہیں کریں گے تو یقیناً پھر ہم ناکام ہوں گے اب آج کی ڈیٹ میں جیسے ہمارے بڑے بھائی صاحب نے کہا کہ پی ایش ڈی کے ڈگری ٹیلتے ہوئے حاصل کر لی ہوگی تو ظاہر ہے کہ ٹیلتے ہوئے تو حاصل کی اس کے ذمہ دار تو ہم خود ہی ہیں کہ بھائی ریوڑیوں کی طرح پی ایش ڈی کی ڈگری ہم نے بٹی ڈاکٹریٹ اپ فلسفیق کی آپ ڈگری لے کر کے ٹیل رہے ہو اور آپ کو اتنی زبان نہیں آتی ہے کہ ایک اپلیکیشن آپ لکھ دو تو پھر پی ایش ڈی کی ڈگری دینے کا مطلب کیا ہے ہمارے یہاں ہونا یہ چاہیے کہ آپ پڑھائیں وہی عربی پڑھائیں وہی فارسی پڑھائیں وہی اپنا نساء پڑھائیں لیکن جب آپ کے پاس بچہ آئے تو سب سے پہلے اس کو زبان پڑھائیں اور زبان پڑھانے کے لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ سب سے پہلے آپ اس کو قواعد سکھائیں قواعد کو آپ سانوی سطح پر رکھیں قواعد جب بچے کو یہی نہیں پتا ہے کہ اس میں کیا ہے اور فعل کیا ہے اور فعل مرکب کیا ہے جب تک یہ سمجھے گا تب تک ہی تو اس کو کافی دیر ہو چکی ہوگی میں تو اپنی سٹوڈنٹ سے میں پہلے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ایسا ہے کہ جو کچھ بھی تم سے بن پڑھتا ہے بولو فارسی بولو چاہے صحیح بولو چاہے غلط بولو جو گر تم غلط نہیں بولو گے تو ہم صحیح کس چیز کو کریں جب تھوڑا بہت بچے کو فارسی آر بی جو بھی زبان میں آپ پڑھا رہے ہیں اس کو تھوڑی بہت آ جائے اس کے بعد آپ اس کو قواعد پڑھا ہے تو بات سمجھ ماتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچے فارسی زبان عدویات کو جلدی اس کو سیکھ سکیں گے اور زیادہ بہتر طور پر کر سکیں گے اس کے علاوہ آج مدارس میں ایک صرف مشورہ ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہ لیا جائے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مدارس میں جو ہم پورے کے پورے وقت صرف مذہبی تعلیم تک محدود ہو کر کے رہ گئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مذہبی تعلیم ضرور تھے بغیر کسی شکش ہوئے کے لیکن کچھ وقت ان کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ان کو دوسرے مضامین بھی پڑھائے چاہے اگر آپ دوسرے مضامین ان کو نہیں پڑھائیں گے تو پھر تو یہ ظاہر ہے کہ مذہبی تک کی تو رہ گئی یا اگر یونیورسٹی تک کی پہنچے بھی تو یہاں پر بھی مذہب یہاں پر بھی صرف عدب کی تعلیم لے کر کہ کنارے ہو گئے تو صرف عدب سے تو ظاہر ہے کہ نہ تو کوئی زبان چل سکتی ہے نہ کوئی عدب چل سکتا ہے جیسا کہ میں نے اپنے ہاں کمیٹی میں بھی میں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھئے ایسا ہے کہ اردو کی صرف کتابیں چھاپے چلے جانے سے کوئی مطلب نہیں حل ہو رہا ہے یعنی اردو کی کتابیں تو ہم چھاپ رہے لیکن چھاپ کیا رہے ہیں وہی عدب وہی شاعری وہی افسانیں وہی تنقید آرے بھائی جب تک کہ اس میں مضامین کا تنب وہ نہیں ہوگا تب تک کہ اردو کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہی صورتحال فارسی کی ہے اگر فارسی میں ہم مدارس میں مضامین میں تنبو نہیں پیدا کریں گے تو صرف مذہب ہی تک کی محدود رکھنے سے بھی تو کچھ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اسی وجہ سے مدارس کی جو اہمیت ہونی چاہیے تھی وہ آج کی ڈیٹ میں نہیں بن پا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس موقع پر میں شاہد نوخیز آزمی صاحب کو بہرحال مبارک بات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی فہمہ فراست سے جس طرح سے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ انہی کا خاصہ ہے اور اس کے لئے بہرحالی ہے مبارک بات کے مستحق ہے اور اس لیے ساتھ عام محترم حاضرین ابھی آپ مہمان خصوصی پوفیسر آریف آیو بی صاحب کو سن رہے تھے عام طور سے آپ نے سیمنار کا موسم اور سیمنار کا سیزن دیکھا ہوگا جو ایک تس مارچ کو ختم ہو جاتا ہے لیکن کوئی سیمنار اگر اس کے بعد ہو رہا ہے تو آپ سمجھے کہ آریف آیو بی صاحب کی سرپرستین ہو رہا ہے تو یہ ان کی عظمت ہے کہ جب سے وہ ڈائریکٹر ہوئے ہیں فخر الدین میموریل کمیٹی نہیں جانی جاتی آریف آیو بی صاحب جانے جاتے ہیں ان کی معارف پروری ان کی علم نوازی ان کی کشادہ ظرفی کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے وہ یہ قبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے صدارتی کلمات کے لئے میں عزت ماب شیخ الجامعہ پوفیسر شاکیل عمر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات سے نوازیں آج ہمارے شیخ الجامعہ ہی ہے نائب نہیں ہے آج اگر ہمارے پائی چانسلر صاحب موجود ہوتے تو بڑے خوش ہوتے کیونکہ جو تھیم ہے اس دو روزہ سیمینار کا وہ تھیم ان کے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ ان سے اکثر میرا ذکر ہوتا رہا ہے سب سے پہلے تو میں جو ڈائیس پہ تشریف فرما ہے اتنے امدہ لوگ بیٹھ ہوئے ہیں اور شاید نوکس سامنے بلایا ہے میں ہم سب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ آئے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا اور مانو جب آپ جیسے لوگ آتے ہیں تو بہت فکر فیل کرتی ہے تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا جو آڈیٹوریم میں ہال کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں حالانکہ کافی دیر ہو گئی ہے تھوڑا ڈیلے ہوا تاخیر ہوئی شروع کرنے میں لیکن مجھے لگا جس طریقے کہ ہمارے سپیکر نے بولا ہے آپ لوگوں کو ایڈریس کیا آپ لوگ کتاب کیا ہے مجھے لگا کہ شاید کوئی چیز ہمارے مائنڈ میں نہیں ہے کہ دیر ہوئی ہے یا کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے بہت مزہ آیا سننے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ جس طریقے سے آپ آئے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے اسی طریقے سے آج اور کل دو دن دن آپ تشریف یہاں رکھیں گے اور پوری طریقے سے اس کا فائدہ پہنچائیں حاصل کریں گے جس طریقے سے سب لوگوں نے ڈپارٹمنٹ او پرشین کو مبارک بات دیئے شاید نوکھے صاحب یا پروفیسر عزیز بانو اور ان کی پوری ٹیم میرے لیے یہ تھوڑا بس یہ ہے کہ میں دوبارہ دھوڑا دیتا ہوں حالانکہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے واقعی میں یہ قابلت مطلب ان کو جتنی تعریف کری جائے کم ہے کہ اتنا بڑیا سیمینار انہوں نے اور کی طرح اس کا نہیں جو کوشش کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بڑا کامیاب ہے گا ٹاپک بہت اچھا ہے اور ٹاپک کا ٹائمنگ مجھے سب سے اچھے لگا میں ٹائمنگ یہاں جو ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں یا میرا تھوڑا سا ہمارا مانو جو کمیٹی ہے اور کیونکہ ہمارے وائی چانسلر صاحب اور ایڈمیسٹیشن اب کے بہتی فکر مند ہے کہ کسی طریقے سے ایڈمیشن میں اضافہ ہو بچے اپنے داخلے میں لیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس لیے میں نے ٹائمنگ کا ذکر کر رہا کہ یہ ٹائمنگ بہت امدہ ہے کیونکہ میں آپ لوگوں سے اب یہ نیکس درخواست کرنے جا رہا ہوں التجاہ کرنے جا رہا ہوں کہ ایک جو کنٹیبوشن مدرسہ کا پرموشن میں پرشیان اور جو لٹریچر ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کنٹیبوشن یہ بھی رہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارے بچے اپلائی کریں اور مدرسہ والے بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے جب یہاں دو روزہ سیمینار ختم ہو اور جہاں آپ جائیں جو آپ کے کانٹیکٹس ہوں جو لوگ آپ کے جاننے والے ان کو آپ کانٹیکٹ کریں اور ان سے کہیے کہ مانو میں جو کورسز ہیں بھی ڈیٹھ ہیں اب بچوں کو اپلائی کروائیے یہ بہت بڑا کنٹیبوشن ہوگا اب بات آتی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے سپیکرز نے بولا یہ ہمارے حسن عباس سامنے جس طریقے سے تصویر کھہچی مدرسے کے کنٹیبوشن کے بارے میں اور کیونکہ یہ سلسلہ تو مدرسے کا کنٹیبوشن کب سے چلا آ رہا ہے اس کو حالکہ آپ لوگ فیل کر رہے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا زیادہ ٹائم لیا ہے لیکن یہ بہت کم ٹائم میں انہوں نے جس طریقے سے اپنی بات کو رکھی ہے اتنا آسان نہیں تھا سمجھ لینا تو میں ان کو بہت مبارک بات دیتا ہوں بہت اچھا بول رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انہی کی لوگوں کی سرپرستی نہیں مل پا رہی ہے پرانے زمانے میں یا جب راجہ مہراجہ یا نواب ہوا کرتے تھے یا ان کے زمانے میں وہ خود سرپرست ہوا کرتے تھے وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں ہوں کہ ہمیں کسی سے امید نہیں کرنی سے یہ ہمیں خلی لینے چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اگر مدرسہ اور بڑھیا پرفارم کر سکتے ہیں کریں گے یا کیسے کریں گے اس میں ہمارے ہی رول امپورٹنٹ ہوگا ادروایس ہمیں زیادہ کسی سے امید نہیں کرنی چاہیے اس کو دماغ میں ہمیں بٹھا لینا چاہیے ہمارے ایوبی سامنے بہت اچھی بات کہی کہ وقت کے ساتھ بدلنا ہو ضروری ہے ہی ان کو لکنا پڑے جائے گا تو انہوں نے بہت کھل کے اپنی باتوں کو رکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی بلکل بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ میں نے جن صاحب نے مدرسوں کے لیے کام کیا اور جو مدرسوں سے پڑے ان میں سے ایک صاحب تھی سیراج حسین صاحب بارے میں اور ان کو بڑی فکر رہتی تھی یہ نصاب وغیرہ کا انہوں نے کافی کام کیا لکنوں کے اندر وہ تھے جب تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بدلاؤ کی ضرورت ہے جو چیزیں چاہیے ریکوائنمنٹ کے حساب سے اپنی بیسک چیزوں کو ٹچ نہ کریں جیسا انہوں نے حاصل کی جاتی ہے یہ وقت کی ضرورت بھی ہے فیملی کی بھی ضرورت ہے خود کی بھی ضرورت ہے تعلیم کو کہیں نہ کہیں روزگار سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے جب ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ چیزیں بدل گئی ہیں تو بدلاؤ بہت ضرورت ہے میں پوری طریقے سے ان سے اتفاق کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اور وہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنی چیزیں اپنے حساب سے چلانی چاہیے اس میں دور آئے نہیں ہیں لیکن بدلاؤ کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے میں کہوں ہمارے خلیل احمد صاحب نے روشنی ڈالی اور ایک آج انہوں نے ایک بات کہے کہ میں بارہ کرتا ہوں کہ فارسی کو پرشن کو دوبارہ سے دوسری نظر سے دیکھیں گے ریوائیول کی ضرورت ہے اور اس لیول کی فارسی نہیں چل رہی ہے مدرسوں میں بھی ان کے یہاں بھی جس طریقے ہونا چاہیے تھا اور چیزوں پہ زیادہ دیان ہے تو دھانٹنے کی ضرورت ہے اتنا بڑی انٹر فیس مدرسوں کے ساتھ یونی سٹی نہیں کر پا دیکھیں دیکھیں یونی سٹی جو جگہ ہیں وہ صحیح معنیوں میں ایک ایک لیمٹ کے بات آگے بڑھتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی جیسے پی ایس ڈی کی بات ہوتی ہے ڈگری کی بات ہوتی ہے جن ڈگری وں کی چاہے وہ ایم میں لے لیجے چاہے بی اے لے لیجے چاہے پی ایس ڈی لے لیجے جن کی پھر میں بہوئی کا امہ کہ جہاں روزگار ملنے میں مدد ہوتی ہے اور جس کو ریکنیشن حاصل ہے تو مجھے لگتا ہے مدرسوں میں بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بانڈی کو کروس کریں جو کر رہے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ان چیزوں میں اور ان کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے انٹرفیس کرنا چاہیے جو اتنا بہتر نہیں ہو پا رہا ہے مانو میں بھی مجھے لگتا ہے شاید وائچانسل صاحب کی بہت پوجھو ہے لیکن کہیں نہ کہیں چیزیں اتنی بڑیاں چل نہیں پا رہی کیونکہ ویسی صاحب نے جو بریج کور شروع کیا ہے اس میں اتنی بڑیاں تعداد میں بچے نہیں آ پا رہے مدرس سے سمجھ میں نہیں آتا بات کیا مدرسوں سے تعداد بہت زیادے ہیں ان سے بڑیا ڈسیپلن میں نہیں کھا گئی یہ میں ایڈمیٹ کر دوں بہت اچھا ڈسیپلن ہے کچھ مدرسوں کو چھوڑ کے جو مدرس اچھے مدرس ہیں جیسے ہمارا یہ مدرسہ ہے اپنے جہاں سے جامیہ نظام یہ اتنا بڑیا ڈسیپلن جیسے بڑیا مدرسوں میں ہوتا ہے اور ایک اور بات بتاؤ جو ربندر نات تیگور سامنے کہا کہ ایک اچھا تیچر پانا بہت مشکل کام ہے انہوں نے اس پر فوکس کیا کہ یہ صحیح مائنوں میں جیسے یہ صحیح معنیوں میں تیچر جو ہیں وہ جب تیچر کی بات کرتے تو دیکھتے ہیں کہ اس کو نالیج ہے یا نہیں ہے کہ وہ بچوں کو کس طریقے سے تیک اپ کرتا ہے ان کے issues کو آئی ٹو آئی کونٹیک بہت امپورٹن ہے آج کی ڈیٹ میں مجھے نہیں لگتا اندر اگر ساڑھ بچے کسی کلاس میں ہیں اور میں ٹیچر کو ان کے نام ہوں ایک ٹائم یہ تھا کہ اگر ساڑ بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے ہم جب سکس کلاس میں تھے جیسے اب یہ بات ہو رہی تھی نا اب بات سامنے کہا کہ اردو کی خوشکت لکھنے کا یہ سارا میں آج بھی بتاؤ میں نے جب سے میں پڑھنے کے بعد جو میں اردو میڈیم سے پڑھا میں ہمارے تیچر تے ابرار ساتھ وہ جس دن اردو میں دو پیج نئی لکھ کے لے جاتے تھے ہم کلم سے لکھواتے تھے اور آج بھی میں بتاؤ میری رائیٹنگ میں لکھ رہا تھا جبکہ میں لکھتا ہی نہیں ہوں اردو بلکل میں نے چھوڑ دی ہے وہ انہی کی دین مجھے کتنی بڑیا میری رائیٹنگ اردو کی جو انہوں نے کروائی جو پیچر میں یاد کرتا ہوں اس ٹائم پہ وہ مارتے تھے ہمیں اگر ہم جس دن نئی لکھے لکھے جاتے تھے تو ان کی ایک ایک یہ تھا کہ وہ باہر نکلتے تھے سٹی سکول کے اندر اور وہ ہری ڈنڈی لاتے تھے تھو تھوڑ ہری والے اور ہمیں یوں کہتے تھے نہیں لکھے لائے تو وہ پڑھے گی لیکن ہمیں آج اتنا اچھا لگتا ہے ہم نے مار کھائی ہے کہ آج بھی ہماری رائیٹنگ اردو کی انہی کی وجہ سے ہے تو یہ سب چیزیں ہیں کہ اگر ہم ذرا بھی کلاس کے اندر ہم ایسے کرنے لگتے تھے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھیں شاکیل اٹینشن نہیں ہے دھیان نہیں ہے تو شاکیل کا نام یاد آج اندوستی میں کہا ساٹھ کی کلاس میں کتنا مشکل ہے کہ بچے کا نام یاد اکنا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آج بھی ساری چیزیں مدرسوں میں موجود ہیں میں ایک اور بات بتاؤ مدرسوں کا کنٹیبیوشن دھیرے دھیرے نوٹ اولی یہ عربی فارسی آپ لوگ ریکنائز کرنے لگے کہ مدرسوں کے بچے جو ٹچ میں ہے خاص سے مسلم بیرو کری وہ کہتے ہیں اگر ہمیں مدرسوں سے مسلم بچے کوئی اچھے بل جانے ان کے پاس بی ای کی ڈگری ہو ان کو تیاری کرانا بہت آسان ہے سوئی سوئی ایک کا ذکر ہمارے ایسا سامنے کیا جو یہاں سے مانو سے آیا یہ وہ کہہ ٹاپ میں رہ 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 اس کو تیاری کر رہ رہ تو اتنا بڑا confidence تو ہم مدرسوں کی بات پرشین میں بات کر رہے ہیں یہ دھیرے دھیرے سلائٹلی جو کہا ہے کہ وقت کے ساتھ اگر بدل جائیں وقت کی نزاکت کو سمجھ لیں اور چیزوں کے ساتھ جو ضرورت ہے اور اس میں ایڈمیٹ کر لیں کہ اب تعلیم کو صرف یہ نہیں کہ ہم نے تعلیم لے لیا اپنا آپ کو اپنے بہت اچھا سمجھ لیا ہم نے چیزیں اپنی چیزیں بڑھا لیا اپنی تعلیم سے ہم نے اپنا آپ کو جتنا بھی کر سکتے ہیں لیکن تعلیم کو بغر اس کے روزگار کے جوڑے بغر دیکھے کچھ نہیں ہو سکتا تو میں آج کا یہ سیمینار بہت ہی اچھا سیمینار ہے جو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے اور چیزیں بھی نکلن گی آنے والے وقت میں اور مجھے امید ہے دو دن کے اندر مدازوں کا کنٹیویوشن اور دیفرنٹ آسپیکس پہ یہاں ڈسکس ہو اور ہمارے بچے کافی سیکھیں گے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اس اشیو پہ جتنا بولا جائے کم ہے لیکن میری آپ سے ضرور ہے کہ مدازوں کا رول ایک یہ بھی ہے کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ ہمارے نہیں پاتے کہ کیسے اپلائی کرنا کیا فائد ہیں اس پہ بھی دور تو تاکہ مدرسوں کا رول صرف لینگویج اور پرشیاں اور دوسری چیزوں میں نہ جائے بلکہ ان کو آگے بڑھانے میں بھی مدرس کا رول لے تو میں بہت بہت آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں بہت ہمارے مدارس ہیں اور ہماری انیورسٹی بہنے کھولے ہوئے ان کی منتظر ہے کہ جو کچھ بھی مدارس کے لئے انیورسٹی کر سکتی ہے اور جو کچھ بھی انیورسٹی کے لئے مدرس کر سکتے ہیں یہ اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا خاص کر اردو انیورسٹی کے لئے اور ہمارے کلیدی خطوے کے لئے حسن عباد صاحب جو رامپور سے تشریف لائے ہوئے ہیں تو رامپور سے وہاں کے کتب کی فہرست اور کچھ مشہور کتابیں لائے ہوئے ہیں جو ہمارے نائب شیخ جامیہ پوکسر شاکیل صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے پوکسر حسن عباد صاحب نیوز لیٹر اور کتب کی فہرست اور کتابیں نائب شیخ جامیہ پوکسر شاکیل عمد صاحب کو پیش کرتے ہوئے پوکسر حسن عباد صاحب اور پوکسر عریف عیوبی صاحب کی سرپرستی صرف اس سیمینار تک نہیں ہے بلکہ ان کو ہم نے ایک سیمیناروں کی طویل فہرست سونپ دی ہے کہ جب تک عریف عیوبی صاحب ہیں دوسرا سیمینار ہمارا اکتوبر میں دکنی سٹڈیز سے ہونے جا رہا ہے دکنی اور عوضی کا ثقافتی وراثت اس میں عریف عیوبی صاحب نے بھرپور مدد کرنے کی خواہش کی ہے اور میں شکریہ کرتا ہوں سر آپ کا اور اب اس سیمینار کے آخر میں اظہار تشکر کے لیے ڈاکٹر سیدہ آئسمت جہاں شعبہ فارسی سے میں گزار کرتا ہوں کہ آئیں اور اظہار تشکر پیش کریں اس دو روزہ خواہش سیمینار کی افتاہی جلاس میں شرکت فرما آپ تمام ایمانہ نگی رامی کام شعبے کی جانب سے اور یونیورسٹی کی جانب سے تحضیل سے شکریہ آدھا کرتے ہوں بلخصوص شہر نشین پر رونہ خفروز مہمانہ نے زیو خار میں سے سب سے پہلے پروفیسر چیئرمن ڈاکٹر ایس ریزوان سیکریٹری اور کمیٹی کی تمام ذمہ داران کا شکریہ آدھا کرتے ہیں پروفیسر سید حسن عباس ڈائریکٹر ریزار لائیب دیر رامپور کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے گیران خضر کیلئی خدبے سے نواز خابل صد اعترام مولانا مفتی خلیل احمد صاحب عزت معاف وائس چانسلر جامع نظام یا ہیدرباد کے ہم بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمیں نہائی بصیر تفروز خطاب سے نواز اور میں شکریہ آدھا کرتی ہوں صدر اجلاس پروفیسر تشریف لاکر آپ نے ہماری حس لفظ آئی اور ہماری محفل کو رنگ دخشی اب میں آپ تمام علم دوست میمانوں کا بلخصوص مدارس تشریف لائے اساتیزہ اور طالب علموں کا اور یونیورسٹی کے اساتیزہ اور طالب علموں کا فردن فردن شکریہ دعا کرتی ہوں صدر شبی فارسی پروفیسر شاہد نوکے سادنی کا شکریہ دیا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کا انتفاق کرتے ہوئے درزگا اور دانشگا کے درمیان کے فاصلے کو سمیٹ نے کوشش ایک پہل کی ہے اور اپنے اس اجلاس کی کاروائی بھی بہت ہی خوبصوطی سے چلائی ہے اس کے لئے بھی ہم آپ کا شکریہ آدھ کرتے ہیں ڈیریکٹر سمینار ڈاکٹر خیسر رحمت کارڈینیٹر ڈاکٹر رزوان اور ڈاکٹر جنائد رحمت اور شبی فارسی کی تمام اس آتی جا کبھی میں شکریہ آدھ کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی انتہ کوشش اور کاوش سے سمینار کو مناخت کیا ہے آخر میں میں آئی ایم سی ٹیم پی آر آفیس کا خاص طور سے شکریہ آدھ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہوئے شکریہ